مسکراتی صبح مسکراتی صبح لیکن جس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی پہلا قدم رکھا وہ ہیں ہمارے بانی قائد عظم محمد علی جنہ جب ان کا نام آتا ہے تو سمجھ لیں ہمیں ایک آزاد مملکت جو ریاست ہمیں نصیب ہوئی ایک آزادی نصیب ہوئی اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارا قائد عظم محمد علی جنہ جنہوں نے کہا اتحاد تنظیم یقین محکم آج میں ان کی ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی یہ بہت ضروری ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا چھنڈا کیا ہے ہماری آف پارچ کیا ہے ہمارا بانی کون ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں ہندووں سے جب ہندوستان اور پاکستان کا جب وجود الگ الگ تھا تو ہم لوگوں کو یہ الگ ریاست نصیب ہوئی اور یہ سب کریڈٹ جاتا ہے ہمارے قائد عظم محمد علی جنہوں نے ہمیں ایک آزاد مسلم مملکت نصیب کی جی ان ہم کہتے ہیں نا اتحاد تنظیم یقین محکم کام 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 یہ ان کے میسج ہیں اور بات کروں گی نظری ہمارے جو نظری کی بنیاد خاص طور پر نظری کی بنیاد پاکستان کی دنیا کی پہلی مسلم ریاست ہے جس کا سہرہ قائد عظم محمد علی جنہ کو جاتا ہے آپ کی ولولہنہ اور مخلصانہ قیادت نے پاکستان کی صورت میں ایک مسلم آزاد مملکت حاصل کی جس پر حرف پاکستانی کو فخر ہے قیام پاکستان کی صرف ایک سال بعد قائد عظم محمد علی جنہ یارہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو اپنے خالق حقیقی سے جاں ملے پاکستان کی صرف یعنی کہ انہوں نے جب پورا ہمارے ملک کو ہندوستان سے الگ کیا اور ہمارے پاکستان کا ایک وجود آیا تو انہوں نے ہمیں ایک ایسی آسانی پیدا کر دی کہ اب تم جیو جس طرح چاہتے ہو اپنے ملک کی حفاظت کرو جس طرح تم چاہتے ہو اپنے ملک کو ترقی دو جس طرح تم جاتے ہو کیونکہ انہوں نے وہ تمام مشکلیں اپنے سر پہ لی اور انہوں نے دن رات جو بیمار ہو گئے تھے انہوں نے پروہ نہیں کی انہوں نے ہمارے لیے جیا آج ہم آزادی سے جی رہے ہیں تو زندگی بہت قیمتی ہے اور ہمارا ملک بہت جو ہے قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ کو اور آج جن کے آگے سے ٹرانسفر ہوئے ہمارے تمام جو ہے افواج پاکستان ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے ملک کو دشمنوں سے جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں سرحدوں پر تو ہم وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں بھولنی نہیں چاہیں ہم دنیا کے مزے اپنے ملک کو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کو صرف آپ 25 دسمبر یا 11 سپٹیمبر کو نہ یاد کریں بلکہ ہر لحما ہمارے دل میں اپنے بانی کی محبت ہونی چاہیے ان کی تمام میسج بہت اچھے ہیں اور آج جو ایک سپیشل پیکج ہم لوگوں نے بنایا ہے مارننگ شو مسکراتی صبح کی جانب سے اور میٹرو ون کی جانب سے شہریوں کے مختلف طبقات مزار قائد پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے قائد آزم محمد علی جناح پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی شہر سے حاصل کی پھر آلہ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان تشریف لے گئے جہاں انہوں نے اٹھارہ سو چھانوے میں بار ایٹ لوکہ امتحان پاس کیا وطن واپس لوٹنے کے بعد وہ وقالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور پھر انیس سو نو میں مجلس قانون ساس کے رکن منتخب ہوئے قائد آزم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریز میں شمولیت سے کیا پھر کچھ عرصے تک وہ کانگریز کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے رکن بھی رہے لیکن جب ان پر کانگریز کے انتہا پسند ہندو لیڈروں کے عزائم آشکار ہوئے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے ہو گئے اور اس تنظیم کے پرچم تلے برے سغیر کے مسلمانوں کو مجتمع کرنے میں مصروف ہو گئے انیس سو انتیس میں انہوں نے موٹی لال نہرو کو نہرو ریپورٹ کے جواب میں اپنے مشہور چودہ نقاط پیش کیے جن میں برے سغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا حل تجویز کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے لندن میں گول میس کانفرنسوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کی پھر وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے دل برداشتہ ہو کر انگلستان ہی میں مقیم ہو گئے لیکن جب ہندوستان کے مسلمانوں نے انہیں اپنی قیادت کے لیے آواز دی تو وہ اس پر لب بیک کہتے ہوئے وطن واپس لوٹ آئے انیس سو سنتیس میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور پھر قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے انیس سو چالیس میں ان کی زیر سدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی جس میں واشغاف الفاظ میں برزخیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا ان کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں یہ مطالبہ انگریزوں نے بھی تسلیم کیا اور بلاخر انیس سو سنتالیس میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی مسلم مالک پاکستان کا اضافہ ہو گیا قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے خواہ تھے لیکن ان کی بیماری نے ان کے تعمیری منصوبوں کو پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دیا اور مسلمان آنے پاکستان گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو اپنے اس عظیم رہنما کی قیادت سے محروم ہو گئے اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہمیں آج کے دن آزادی دینے والے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جی نا جس طرح آپ نے ان کی بھی ان کا پیکج دیکھا لیکن اب میں جب بات کرتی ہوں آزادی کی تو آزادی میں بہت ساری جانوں کا نظرانہ پیش کیا گیا لیکن کچھ شہید ہو جاتے ہیں کچھ خاضی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آپ نہیں دیکھو گا ہمارے افواج میں کچھ لوگ ایسے جن کی کچھ باڈی پارٹس جو ہیں کسی وجہ سے یعنی کہ جنگ کے دوران ان کے کبھی ہاتھ میں کبھی ان کی ٹانگ میں بہت ساری چوٹیں لگ جاتی ہیں اور وہ پھر وہ بات نہیں رہتی کہ وہ دوبارہ جوائن کر سکے لیکن وہ پھر بھی مارشاللہ ہمارے لئے کام کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں نا وہ سنائے اپنے سانگ اپنا ملی نغمہ ہر گڑی تیار کا امران ہے ہم جیسے ہوں والا شاد مانے جس طرح یہ نغمہ ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنے کا ایک موٹیویشن میسج دیتا ہے تو یہ ہمارے درمین اب ایسے پرسن موجود ہیں ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے افواج میں اپنے آرمی میں بہت زیادہ ایک اپنے قیادت کی اور بہت سارے سٹوڈنٹس کو پاس آؤٹ کیا ان سے بہت سارے سٹوڈنٹ نے بہت کچھ سیکھا تو میں زیادہ بات نہیں کروں گی میں ایک بہت پیاری شخصیت سے آپ کو ملوانا چاہتے ہوں لیکن تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کرتی ہوں یہ وہ الفاظ اگر میں ان کی تعریفیں کرنے لگوں گی تو پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن چند الفاظ کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کاکول اکیڈمی انیس سو بہتر سے انیس سو پچیاسی تک اور کئی کورسز پڑھائیں جن میں درجنوں لوگ جنرل آفیسرز تک پہنچے جن میں جنرل رائی شریف سر فیرست ہیں جنرل رائی شریف بیسٹ ریجنل ڈائریکٹر آنرز ایوارڈ سے نوازا گیا بیسٹ آرمی کی جانب سے تمغہ امتیاز ملیٹری سے نوازا گیا چیف آف آرمی سٹاف کی توصیفی سنت سے بھی نوازا گیا تو میں ملواتی ہوں آپ کو میجر غزنفر عباس فاروق کی تمغہ امتیاز ملیٹری پرنسپل آرمی موڈر سکول اینڈ کارلیج دعوت اسلام علیکم سر کیسے ہیں ٹھیک ہے طبعیت کیسے ہیں مزید ہمیں گوڈ آج میں بہت خوش ہوں دیکھیں آپ ریٹائیڈ ہیں لیکن ہم جب پورسز کے کسی بھی پورسن کو ملتے ہیں تو سلام کرنے کو دیکھتے ہیں ریلی دل سے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور آپ نے اتنے سارے سٹوڈنٹ جو آپ کی ٹریننگ سے پاس ہوئے ہیں اب آپ بات کریں مارننگ شو اب آپ کا ہے اب آپ بات کیجئے ریٹائیڈ نہیں ہوتا صرف اس کے نام کے آخیر میں ریٹائیڈ لیتی آجاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس رینک سے آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن فوجی اپنی زندگی کے آخری سانس تک فوجی ہے اور پاکستان کے لیے اس کا ہر سانس ہر لمحہ وقت ہے میرا فوج کا میدان تعلیم رہا ہے اور کاکول اکیڈمی میں میں نے بارہ طویل سال گزارے ہیں تیرہ سال مکمل ہونے سے پہلے میں وہاں سے آگیا تھا پھر دوسری جوے خدمات انجام دی اور ریٹائیڈ ہونے کے بیس سال بعد بھی میں فوج ہی میں خدمات انجام دے رہا ہوں اور فوج کے تعلیمی اداروں میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ فوجی کبھی ریٹائیڈ نہیں ہوتے دیکھ آپ ابھی بھی کنٹینیو لوگوں کو اپنی نالج سے ہوئیر کر رہے ہیں ابھی بھی اچھا میں اپنی ظاہر سی بات ہے اپنی جنگ کی بھی بات کی اور کچھ ایسی جنگ جس سے آپ کو جیسے آپ ظاہر سی بات ہے آپ غازی ہیں تو آپ نے کچھ جنگ کی کچھ ایسی بات جو سیچویشن سنا سکتے ہیں ہمیں لوگوں آپ کو بہت سارے عصت ناظرین دیکھ رہے ہیں انیس سو پیسٹھ میں میں ایک طالب علم تھا اور اتفاق کی بات کہ ایک اہم واقعہ آج ہی کی تاریخ سب ان سے لکھ ہے جب بی بی سی فرما رہی تھی کہ انارکلی پر بھارتی فوجوں کا قبضہ ہو گیا ہے لیکن ریڈیو پاکستان اپنے نغبیں بدستور نشر کر رہا تھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں خود جا کے دیکھو کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے چنانچہ میں اسلامی کالیس خانوال میں تھا صبح دو بجے اٹھا اور تیز روح میں بیٹھ کے ساڑھے سات بجے لاہور پہنچ گیا لاہور زندہ تھا پائندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور پائندہ ہے اور چہل پہل ریلوے سٹیشن سے لے کر سارا شہر میں گھوما خاص طور پر انارکلی گیا پھر بے مشک اخوار کی نمائندگی کرتا تھا نسبت روڈ گیا وہاں دیکھا تو ڈیفنس فنڈ کے کنٹریبیشن آ رہے ہیں اور مجاہدین کے لیے تحائف جمع کیا جا رہے ہیں تو دل کو ایک تقویت ملی شام تک میں واپس خانوال آیا اور سب کو میں نے آکے بتایا کہ بی بی سی کا پروپرگنڈا غلط ہے میں دیکھ کر آیا ہوں لاہور قائم و دائم ہے لاہور ہمارا ہے ہمارا رہے گا کیا بات ہے برپور کلائب آپ کے لیے سبی کی جانب سے اتنے خوشی ہوتی ہے اچھا دبنگ پرسنیلٹی آپ کی اور لوگوں کو آپ نے یعنی کہ بھاگنے پر مجبور کر آیا ہے بہت زیادہ اور اندوستان ابھی بھی ہماری فورسے سے بہت ڈرتا ہے اچھا گیدر بب کیا بڑے دیتا ہے یہ سب کیوں ہے ان کے اندر کیا ہے اسی پروپر میں اچھا بے یہ بات عام طور پر تو سمجھ جاتی ہے کہ ہندو مسلم لڑائی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ ایک سیاسی لڑائی ہے ایک ٹولہ جو وہاں کے اقتدار پر قابض ہے اس نے صدیوں کی تاریخ بلا دی ہے مسلمانوں کی حکومت میں ہندووں پر کبھی ظلموں سے تب نہیں ہوا ان کے بندر نہیں گرائے گئے اگر ہوتا تو پھر ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچتا ہی نہ کیا آپ بات کی آپ نے زبردر اور میں آپ کو قائد عظم کا فرمان یاد دلا دوں آپ نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی دن قائم ہو گیا تھا جب پہلا غیر مسلم برے صغیر میں مسلمان ہوا تھے آئے آئے تو اسلام ایک عبر رحمت ہے لیکن قرآن حکیم میں جو ارشاد ہے لا اقراحہ فی الدین اسلام جبر سے اپنے آپ کو کسی پر مسلط نہیں کرتا مگر برہمن ذہنیت جبر سے اپنے آپ کو مسلط کرتی ہے جیسے انہوں نے آج کل کشمیر پہ مسلط کر رکھا اچھا بلکل وہ سیم سیم آپ یہ دیکھئے کہ مغلق کی فوج میں بڑے بڑے عودے دار غیر مسلم تھے اور وہ شاہ کے اتنے ہی وہ فدار ہوتے تھے جتنے اس کے مسلمان عمراء اور سالہ تو اس وقت ایک قومی ریاست تھی انگریز کی آنے سے وہ قومی ریاست کا تصور بان پڑ گیا پھر سادشین شروع ہو گئی وہی سادشین ذہن پر وان چڑھتا رہا اور لوگوں کو بانٹ بانٹ کے ان کا آمن چین اور سکون غارت کیا اور اپنی اپنی تجوریاں اور اپنے اقتدار کی حفاظت کی تو اصل جنگ اس ذہنیت سے ہے بلکل صحیح اور قائد عظم اس کے سب سے بڑے علمبردار تھے کہ ہندوستان پورا کا پورا ایک قومی ریاست ہو اسی لیے ان کی کوشوں نے ان کو ہندو مسلم اتحاد کے پیغمبر کا لقب دلوایا اور سروجنی نائیڈوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کانگریس میں ایک جناح اور مسلم لیگ کے پاس سو نہرو اور گاندی ہوتے تب بھی پاکستان نہ بنتا تو یہ وہ ذہنیت تھی جس کے اخلاف جہاد کر کہ قائد عظم نے اقبال کے خواب کو عملی صورت دی اور میں اس میں دو شیر آپ کے خدم پیش کروں گا بلکل بلکل زندگی ظلمات کی آغوش میں سوئی ہوئی زندگی ظلمات کی آغوش میں سوئی ہوئی فکر فردہ پیچ خم میں حال کے کھوئی ہوئی مسلمیں خابیدہ تھے سیدے تلسم برہمن ذہن بھی سوئے ہوئے تقدیر بھی سوئی ہوئی کاتب تقدیر نے بھیجا ہمارے واسطے قائد عظم سا رہبر رہبین و راہدان قائد عظم نجات ملت ویضا کا خواب قائد عظم مدعوہ حجوم استراب تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک شخص نے بغیر ایک گولی چلائے محض دلیل کی قوت سے ایمان کی طاقت سے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لائیا تو آج کا دن جہاں شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے اور ہماری مسلمانوں کی تو تاریخ ہی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں صرف چھ ستمبر ایک علامت ہے مگر ہمارا ہر دن یوم دفاع پاکستان ہے چھ ستمبر ایک علامت ہے اور ہمارا ہر دن یوم شہداء پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کے بیٹوں نے پاکستان کے لیے قدم قدم پہ ہر پل ہر جگہ ہر گھڑی ہر روز قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہی ہیں اور دیتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے میرے چیف نے کہا تھا کہ دشون کی گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے یا بات ہے اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی یہ ہندوستان تو ہے نا ابھی میری بہت سینئر آفیسر بیٹے ہوئے ہیں تو وہ بہت سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے ملک حاصل کرنے کیلئے جدد جدد کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح اپنے ویو سے ذرا میں دیکھ رہی ہوں کہ قائد اعظم نے وہ ملک تو ایک ہی تھا ہندوستان قائد اعظم نے وہ بیس ڈالی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہندو مسلمان ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے انہوں نے جو ہے وہ ہمارے لئے علیدہ وطن حاصل کیا آپ کو تو کبھی میں ایک مثال دینا چاہوں گے کہ جب شیر شکار کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے جانور آکے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو سیم آپ کی سیچویشن ایسی اگر آپ سمجھیں تو ہمارا ملک جو ہے قائد اعظم نے علیدہ حاصل کیا تو آپ کو تو بغیر کسی محنت کے شاید ان کو الگ ملک مل گیا انہوں نے اپنے ملک حاصل کرنے کے لیے کچھ سینس آف یومر یوز نہیں کیا ہمارے قائد اعظم محمد علی جنہ نے حاصل کیا ان کی ایک پوری قیادت تھی علامہ اقبال سر سید احمد خان مولانا محمد علی جوہر تو یہ سب لوگوں نے مل کے جو ایک قائد اعظم محمد علی جنہ نے ان سے علیدہ علیدگی حاصل کی آپ لوگوں کو تو شاید برخم میں پکا پکایا الگ سے ہی مل گیا ورنہ آپ لوگوں کے سینس میں یہ نہیں تھا کہ ہندوستان ہم نے حاصل کیا بڑی محنت سے قائد اعظم محمد علی جنہ نے بڑی محنت سے حاصل کیا اور ہمیں آزادی دی سر آپ اس کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے تاریخ پر مسلم لیگ جس کی قیادت قائد اعظم نے کی اور جس نے پاکستان بنایا ڈھاکہ میں قائم ہوئی اور مسلمان زومہ کی اپنی کھوششوں کا نتیجہ تھا جبکہ کانگریس ایک انگریز بیوروکریٹ نے قائم کی سر ایو ہیوم اور انہوں نے یہ رستہ دکھایا کہ ایک جماعت ہو جو برطانوی حکومت سے علیدگی کا ڈھونگ رہا چاہے مگر حکومت کی پالیسیوں کو آگے بڑھائے جبکہ مسلمانوں نے پہلے دن سے علیدہ زبان اور پھر آہستہ آہستہ علیدہ وطن اولاً قائد اعظم نے بھی بہت کوشش کی جناہ کے جو چودہ نقاط تاریخ میں مشہور ہیں وہ مبنی ہی اس پر تھے کہ ہندوستان کو ایک قومی ریاست بنایا جائے جہاں ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہو مگر سالہ سال کے تجربے سے جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس مسلمانوں کو اچھوت سے زیادہ درجہ دینے کو تیار نہیں تھی اور شدی اور سنگٹن کی تحریکیں جب چلائی گئیں جن کا مقصد تھا کہ یا تو اپنا دین چھوڑ دو اور یا ہندوستان چھوڑ دو تو قائد عظم مجبور ہو گئے اس بات پہ کہ بالاخر جو اقبال کا فلسفہ تھا جو انہوں نے انیس سو تیس میں پیش کیا علاوات میں کہ ایک الہدہ ریاست ہو جہاں مسلمان اپنے نظریہ حیات کے مطابق زندگی بسر کر سکے بے شکل جبکہ انگریز کی آمد کے بعد مسلمان ان کے خلاف لڑتے رہے انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی خواہ وہ بنگال کا سرہ جو دولہ ہو محسور کا ٹیپو ہوا یا دیلی کا بہادر شاہ زفر سارے مسلمان حکمران تھے عوض عاصف علی شاہ مسلمان حکمران تھا اس وقت کہیں بھی طاقتور غیر مسلم حکومت ہندوستان میں نہیں تھی اور غیر مسلموں نے عموماً انگریزی حکومت کا ساتھ دیا انہی کی غداریوں کے وجہ سے اٹھارہ سستاون کی جنگ آزادی میں بھی نقامی ہوئی یہ وہ تجربات تھے جنہوں نے سرسید کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مسلم انگلو ایرابک کالیج قائم کیا جائے محمدن انگلو ایرابیج کالیج پھر یونیورسٹی جو بعد میں علیگر یونیورسٹی بنی اور جہاں سے تحریک آزادی کے دارے فوٹے اسی طرح پشاور میں اسلامی کالیج لاہور میں اسلامی کالیج تو کیوں یہ احساس ہوا اچھا یہ آپ نے بات کنٹینیو کرنی ہے آپ کی اجازت ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہے اس کے بعد ہم اس بات کنٹینیو کریں جی نازی لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح بات بچے پاس آؤٹ ہوت ہوت ہیں تو اگر وہ فورس کو جوائن کریں تو ان کا تھوڑا سا کچھ ایسا ڈسکس بتائیں کیا پروسیجر ہے کیسے جوائن کیونکہ ہر کسی کے دل میں اپنے ملکی محبت ہے آپ بتائیے ہمارے زبانہ طالب علمی میں ہر دوسرے طالب علم کی خواہش ہوتی تھی کہ وردی پہنے اور میرا وردی پہننا بنیادی طور پر میری والدہ اور میرے نانا کی خواہش کا نتیجہ ہے ہم ابھی جب سکول نہیں آتے تھے جھنک ایک دور افتادہ قسمے میں تھے تو میری والدہ نے گتے کے خنجر بنائے ان پر سنیری پنی لگائی کہ کہو مجاہد بنوں گا میں غازی بنوں گا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا ماں کی خواہش ایسے پوری ہوئی کہ ہم پانچ میں سے تین بھائی فوجی افسر بنیں وہ جذبہ پھر میرے نانا نے جو ایک ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے پروان چڑھایا اور چھٹی جماعت سے مجھے اس پہ لگایا کہ فورسز کے لیے کوشش کرتے رہو فورسز میں جانے کے کئی طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کے جو ادارے ہیں جیسے پاکستان ایر فورس کالیڈ سرگودہ ہے یا لوہ ٹوپا ہے یا کسی زبانے میں جونئر کریڈٹ بٹیلین تھی اس سے سٹیجز پہ لوگ افواج میں جاتے ہیں آج کل افواج میں جانے کے لیے نچلے رینکس کے لیے میٹرک کی شرط ہے کم میٹرک اور وقتن فوقتن برتی کے اشتیارات نکلتے رہتے ہیں اور برتی والی ٹیمیں اپنے سیلیکشن سنٹر کے علاوہ بھی مختلف جگوں کا دورہ کر طبی موزونیت تعلیم اور ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر انتخاب کرتی ہیں آفسیز بننے کے لیے پینسٹھ فیصد نمبروں کی شرط ہے اور سال میں دو دفعہ آرمی نیوی اور ائر فورس تینوں فورسز کے لیے انڈکشن ہوتی ہے جس کے باقیدہ اخباروں میں اور ریڈیو اور ٹی وی پہ اشتہارات آتے ہیں لوگ اپلائی کرتے ہیں پرلمنری سیلیکشن کے لیے سیلیکشن سینٹر جاتے ہیں جہاں ان کی تعلیمی سرنزات اور جسپانی موزونیت کا جائل اضا لیا جاتا ہے ان کو تحریری انتھیان سے گزرنا ہوتا ہے پھر انٹرویو ہوتا ہے ان مراحل سے کامیاب ہونے کے بعد انہیں انٹر سیلیکشن بورڈ بھیجا جاتا ہے پہلے سیلیکشن بورڈ صرف کوہارٹ میں تھا اب کوہارٹ میں بھی ہے گجرمالہ میں بھی ہے ملیر میں بھی ہے سب جگہ آسانی کرتی تو اس سے لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے انٹر سیلیکشن بورڈ میں میار کسی کی فقط ذہنی قابلیت نہیں ہے بلکہ اس جاب کے لیے موزونیت ہے جس جاب کے لیے اس نے درخواست دی ہے میں نے خود ایفے کے بعد جنرل ڈیوٹی اس پائلٹ کے لیے درخواست دی تھی اور آئی ایس بی نے مجھے ریکمنٹ نہیں کیا تب تو برا لگا میں کالیج میں اول ہنے والا تھا بہت شائننگ سٹوڈنٹ تھا ڈیویٹس میں حصہ لیتا تھا لیکن بہت سالوں بعد جب میں نے گاڑی چلانا سیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا میکینیکل اپٹی چیوٹ ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے میں واقعتاً جی ڈی پائلٹ بننے کے لیے ناموزون تھا تب میں نے امی کے بعد آرمی ایڈوکیشن گور میں اپلائی کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے سیلیکٹ ہوا اور چھے ماہ کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ کی اور ایک مہیر الکول واقعہ ہوا کہ میں آج کڈیٹ تھا کل افسر بن کے کاکول اکیڈمی ہی میں انسٹرکٹر خواتین کی کیونکہ مارننگ شو ہے صبح میں بڑی اچھی ویورٹشپ ہے لوگ دیکھتے ہیں تو میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ کچھ مدرز ہیں جو دیکھ رہی ہوں گی وہ چاہتی ہوں گی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ائر فورس جوائن کریں ایک تو یہ ریزن ہے سر نے پوری ڈیٹیل بتائی تو وہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں وہ ان کو کچھ اتنی چیز کی آویڈنیس نہیں ہوتی آج اسی لئے اس کوسشن کیا گیا ہے کتا کہ آپ لوگ کو آویڈنیس ہو کتنا ٹپیکل نہیں ہے کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ یا سٹوڈنٹ سے جو آنا چاہتے تو ان کی ذہن میں کچھ مائن نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا بنا لیتے لیکن وہ ایک پروزیجر ہے وہ ایزی اپ تو ماشا ڈیفرنٹ جگہوں پر ہو گیا آپ آرام سے جب نیوز پیپر میں آتے تو آپ جوائن کر سکتے میں جس ابھی پوچھوں گے آپ سے جب رائیل شریف آپ کے سٹوڈنٹ آپ نے کہا دو سال رہے تو وہ کس اس میں رہتے آپ کیا دیزنیشن تھی ان کی کیا تھی وہ 54 پی ایم لانگ کورس پہ آئے تھے اور بہت خاموش اور چپ چاپ اور کسی حد تک لیے دیے رہنے والے ہم کیڈٹ سے ان کے آتے ہی آٹو بائی گرافی لکھواتے ہیں اس میں کچھ لازمی ہیڈنگز ہیں جو انہیں پور کرنے ہوتے ہیں تو انہوں نے ان لازمی ہیڈنگز کی وجہ سے میزر شبیر شریف شہید کا تو تذکرہ کیا تھا کیونکہ ساگے بھائیوں کا ذکر کرنا ضروری تھا لیکن میجر عزیز بھٹی کا جو ان کے مامو تھے تذکرہ نہیں کیا میجر عزیز بھٹی شہید آپ دیکھیں بھائی ان کا نشان حیدر مامو ان کا نشان حیدر اور وہ بالکل کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ کون ہیں کیا ہیں پھر فرس ٹم کے اختتام پر ہماری اکمہ کی جو چھٹیاں ہوئیں تو اس میں میں کشمیر میں کڈیٹس کو لے کر گیا ایڈونچر ٹریننگ کے لئے رائل شریف میرے ساتھ تھے اور وہاں کئی واقعات میں ان کے پوت کے پاؤں پالے میں نظر آنا شروع ہو گیا کہ میں ایک لفظ میں رائل شریف کو بیان کرنا چاہوں تو سالیڈ بہت پرسکون طریقے سے اپنا کام کرنے والے ایک بار مجھے آزاد کشمیر میں شام کے وقت دو کڈیٹس کو بھیجنا تھا ایسے راستوں پہ جن پہ ہم صرف ایک دفعہ چل کر آئے تھے رائل شریف نے اس کے لئے والنٹیر کیا اور اس کا اسرار تھا کہ وہ اکیلا ہی چل جائے گا لیکن میں نے ایک لڑکا اور اس کے ساتھ بھیجا اور ہمیں آدھے راستے میں جیپیں مل گئیں لیکن جب ہم جیپوں پہ پہنچے تو سامنے سے ہامتے کامتے دو سرخ سوہید نوجوان نمودار ہوئے اور وہ راہل شریف اور بابر پر راستے جو اس تیز رفتاری کے ساتھ نیم اندھیرے میں برستی بوندوں میں جنگل میں سے راستہ طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے اور بعد میں رائل شریف سے میرا رابطہ رہا جب وہ سٹاف کالیج میں انسٹرکٹر تھے تب بھی میں نے انہیں دیکھا میں کوئٹا کور ہیڈ کوارٹر میں تھا پھر وہ پی ایم ایک کمڈانٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر آرمی چیف جس رات وہ مقرر ہوئے تو میں ان کے ساتھ تھا اتفاق سے ہم پاکستان آرمی میوزیوم کا افتتاح تھا اور وہاں سب جمع تھے اور راہیل شریف نے فوج کو مترک کیا اور اندرونی دشمنوں کے خلاف وہ جنگ چھڑی جس کو جنرل باجوہ نے آگے بڑھا کے اور شر پسندوں کی کمر توڑ دی اور میں آپ کو یہ یقین دلاؤں پاک فوج کا ہر مجاہد سپاہی سے لے کر جنرل تک یہی جذبے رکھتا ہے آج ہماری فوج ماشاءاللہ جنگ آزمودہ فوج ہے ہمارا کوئی لفٹنٹ کرنے لیسا نہیں جو شر پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف محاذ پہ نہ رہ چکا ہو اور ہمارے بہت سارے جنرل آفسر اور بگڑیز بھی وہاں جنگ کی کاروائیاں کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں میرا اپنا داماد جو ایک لفٹنٹ کرنل ہے ایک رات ہمیں چار بجے کے قریب اس کا فون آیا وہ میری بیٹی سے میرے شیٹ میں سے بھی گزر گئی میں اکیلا رہ گئی ہوں دعا کرو اللہ خیر کرے گا یہ جذبے ہیں ہتھیار نہیں ڈال لیں شکست نہیں ماننی اور جو ابھی جنرل آسف غفور نے کہ آخری آدمی آخری گولی تک مقابلہ کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے آخری گولی تک ہم لڑیں گے آپ کی بات کی وہ تمام باتوں کا نچوڑ ہے کہ ہم لوگ ڈڑھنے والے لوگ نہیں ہیں وہ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہمیشہ گیدر بکیاں ہی دیتے رہتے ہیں اور بزدل دوسرے لوگ بھی مل جاتے ان کے ساتھ سمجھتے ان کو سپورٹ مل گئی ہے لیکن وہ شاید ہمارے جذبے سے نواقف ہے میں یہ سمجھتی ہوں اچھا بات کروں گی آپ کو ما شاء اللہ جو ہے تمغہ امتیاز ملٹری سے نواز آگیا تو تھوڑا سا اس کے بارے یہ فوج میں امتیاز خدمات انجاب دینے کے لیے ہے میرے بہت سی کمزوریاں ہوں گی جن کی وجہ سے میں آلہ رینک تک نہیں پہنچ سکا لیکن میری جو بھی خدمات تھی فوج نے مجھے اس کا پورا پورا سلح دیا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَمَا تُنفِقُوا شَیم فی سبیللہِ يُوَفَّا عَلَيْكُم اور جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ کی راہ میں اس کا سلح تمہیں پورا دیا جائے گا بے شک اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی تو فوج انصاف کرتی ہے فوج اپنے لوگوں کا ان کے مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی خیال رکھتی ہے ہاں اور کوئی اور ادارہ اس طرح نہیں کرتا تو آرمی چیف کی توصیفی سند مجھے ملی تھی انٹرنل سیکیورٹی آپریشنز کے میری کارکردگی پر اور یہ انتیازی کارکردگی پر تمہارے انتیاز ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت وہ آپ نے کیا کہا صحیح کہ ہمیں اتنا جو ہے سپورٹ کرتی ہے اب اس دن شہدہ کی فیملی آئی تھی ہماری درمیان اور 6 ستمبر پر اور انہوں نے کہا ہمیں جو ہے اس طرح افواج پاکستان ٹریٹ کرتی ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا میرے بچوں کی سٹریڈی ہو ہمیں ایک پل کے لیے نہیں چھوڑتی ایک پل کے لیے بھی ہم ان کے ہمیشہ کمیونکیشن میں رہتے ہیں جبکہ اور اداروں میں اس طرح نہیں ہوتا یہاں پر میں تمام شہدہ کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں ادھر میں نے کالر رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی ہیلو ندیم بھائی کالر ہیں ہیلو اچھا بات ہو رہی تھی ڈروپ ہو گئی کال کوئی مسئلہ نہیں آگے ہم لوگ اپنے ہمارا ہم لوگ لڑنا نہیں چاہتے یہ ہم بار بار منشن کر رہے ہیں جنرل آصف غفور صاحب بھی یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن دفاع کرنا خوب جانتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو کس بینہ پر یہ ہم لوگوں کو بار بار اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ہم لوگوں کے لئے یہ کیا سمجھتے ہیں ہم بزدل سمجھتے ہیں کمزور سمجھتے ہیں ان کی سوچ ہمارے لئے کیا ہے یا ہم لوگوں کو ہمیشہ ایک بڑا فضول سا جملہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آتن وادی یا کچھ اس طرح کا ورڈ ہم لوگوں کے لئے یوز کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس کچھ کہنے کو نہیں گے شر آتن وادی ان کا لفظ ہے دہشتگرد کے لئے ہاں دہشتگرد ہاں سی سمپل اسلام میں دہشتگردی نہ کبھی تھی نہ ہے دہشتگردی ہمیشہ اسلام دشمنوں کا ہتھیار رہی ہے جی اسلام پہ جو پہلی جنگ تھی غزوہ بدر وہ بھی مسلط کی گئی تھی جب ہمارے پاس کوئی آپشن بقول حفیظ جالندری تھے ان کے پاس چھے نیزے دو ذرہیں سات شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں ہم وہ لشکر ساری دنیا سے انوکہ تھا نرالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا تو آج بھی ہمارے لشکر کا اصل افسر کالی کملی والا ہے یہ فوج ایمان کا لیے لڑتی ہے پاکستان کا دفاع ایمان کا دفاع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک رات کا سرحد اسلام کا پہرہ خیرم من دنیا و مافیہ تمام دنیا اور اس کی چیزوں سے کہیں بڑھ کر اللہ نے دوسری حدیث میں اللہ نے اس آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے جو سرحد اسلام پر پیرہ دینے کے لیے جاگتی ہے اور 65 کی لڑائی کی ہماری ایک یادگار پہ لکھا ہوا ہے سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہما وقت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے بے شک بے شک دشمن نے 6 ستمبر کو سمجھا تھا کہ ہم سوے پڑے مگر کیا ہوا وہ جو لاہور لینے کو چلے تھے کھلی جب آنکھ دلی میں پڑے تھے کیا آپ بات انشاءاللہ جب بھی موقع آیا جب بھی وطن نے پکارا وطن کے بیٹے وطن کے جاماز چلے آئیں گے بے شک اور صرف بیدان جنگ میں نہیں زلزلہ آیا کوئی قدرتی آفت آئی سیلاب آیا کہیں حادثہ ہوا پاک فوج پاک بحریہ پاک فضائیہ ہمیشہ تیار ہیں بے شک اور جب میدان میں مقابلہ ہوگا تو دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے میں یہاں دورانا چاہوں گا صدر ایوب کی تقریر کا وہ حصہ آپ نے بتانا ہے اپنے کالر ہیں پھر وہ ڈروپ ہو جائے گے اسلام علیکم سائم آف روم کراچی سے جی اسلام علیکم آپ کو میری آواز پھر آپ سے بات کرنا ہمیشہ میرے لیے جو ہے وہ ایک ایک اونر رہا ہے آپ کے ساتھ کام کیا آپ کے ساتھ ایز ار ڈی جو آپ یہاں تراتی میں ایز کے ریزنر ڈیریکٹر سے ہمیں آپ کے ساتھ اکتر مناقات رہی آپ سے بہت آپ کی سیچنے کو ملا اور آپ کی پرسنالٹی ہمیں ہمیں ساتھ ہمارے لیے مقاصر کن رہی ہے اور ایز ایز جنرل آپ کے ساتھ ایسے آرمی پرسن آپ سے بات کریں ایز 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 لگل آپ سے بات کریں ایز اہر طریقے سے آپ ہمارے لیے ایز ایز نسال ہیں اور جیساہ 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 آپ کے ساتھ سنت رہے ہیں اس وقت ماہوزی کے حساب سے اور پاکستان آرمی کے ساتھ سے تو اس ہے very impressive congratulations for this اور انشاءاللہ آپ سے اسی طرح سکتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شہر سمجھتی عطا کرمائے اور اسی طرح سے آپ منکو کام کو صدمت کرتے رہیں گے ابھی بھی آپ آرمی موڈل کون میں اگر پر کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ اپنی صدمات سرنیام دے ہیں تو congratulations for this اور اس پروگرام نے آرمی کے لیے آپ کو مبارک بھات اور بہت شکریہ جو آپ نے سیچا ہوں وہاں پر پہنچانے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ سائمہ thank you so much سر آپ کو دیکھیں کتنا لوگ آپ سے سیکھتے ہیں میں ملتان شہر میں اپنے والدین کے ساتھ جی جی اپنے لئے گھڑی خریدنے گیا ہوا تھا چھے ستمبر پینسٹھ کو چلیں بچپن کی تھوڑی سی یادیں ہوئیں بڑا مزات ہیں فرسٹیئر میں میں پڑھتا تھا خسینہ گائی بازار مشہور بازار ہے وہاں کونے پہ ایک پان والے کی دکان پہ ریڈیو لگا ہوا تھا اور اعلان ہوا کہ صدر مملکت خطاب فرمائیں گے تو لوگ رک گئے اچھا صدر مملکت نے اعلان کیا کہ جنگ شروع ہو گئی اوکے اور انہوں نے جو ایک خوبصورت ترین بات کہی انہوں نے کہا کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے دس کروڑ پاکستانی عوام جن کے دل لا الہ الا محمد الرسول اللہ پر دھڑکتے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی فوجوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کروا دیا جائے تو یہ جذبہ صرف اس وقت کے کمانڈر ان چیف اور صدر مملکت کا نہیں تھا یہ جذبہ آج بھی ہمارے ایک ایک سپاہی ایک ایک ائر بین ایک ایک سیلر ایک ایک افسر ایک ایک جنرل ایک ایک کمانڈور کے ایک ایک ایڈبیرل کے سینے میں جاگزی ہے اور جب وقت آیا ہم اس کا مظاہرہ کریں گے ان کو بتائیں نا ان کے جذبے ہندوستان کی افواج کی جذبے ہیں ان بیچاروں کو سلری نہیں ملتی ان بیچاروں کے جذبے کیا ہوں جو ان کی مائیں روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تو بالکل اپنے بچوں کو بالکل آگے والی جو نسل ہے اس کو بالکل بھی افواج میں نہیں جانے دیں گے یہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اور ہندوستان میں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اسپیشلی ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو آپ لوگوں کے کیا جذبے ہوں گے اپنے ملک کے لیے جب آپ اپنے ملک کے افواج کی کوئی خدمت ہی نہ کر سکیں تو ایسا کیا فائدہ مودی صاحب آپ تو میرے خرم چاہے بیچیں تو زیادہ بہتر ہیں ہم جیسے لوگوں سے آپ کی ٹکر نہیں ہیں ہم اپنے کیلپر کے لوگوں سے میرے خرم میں لڑیں تو زیادہ بہتر ہیں آپ لوگوں کا کیلپر ہمارے جیسا نہیں ہم لوگ لڑنا نہیں چاہتے اور آپ بلا وجہ وہ ایک مجھے ہمارے جو ہیں پوڈیسر صاحب اکثر ایک مثال دیتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی میں اس پر ایک شیر آپ کی اور پارین کی نظر کرتا ہوں کہ مجھ کو تقدیر سے شکوا ہے فقط اتنا سا میرا دشمن میرے میعار کا دشمن ہوتا ہے کیا بات ہے اچھا اب وہ چھوٹی سے وہ بھی بہت اچھی لگے گی اکثر ہمارے پوڈیسر صاحب ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ کسی سے وہ جو شیر ہے نا ایک بکری کو جا کے دھمکی دیتا ہے میں تیرے تینوں بچے کھا جاؤں گا تو وہ جو ہے نا وہ جاتی ہے بکری بندر کے پاس جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتی ہے کہ نا میں نے تمہیں نا ووڈنگ دیئے اور تمہیں میں نے سیلیکٹ کیا جنگل میں اب تم میری حفاظت کرو تو بندر کو اتنا شدید غصہ آتا ہے وہ کبھی ایک جھاڑ تہنی پہ کبھی دوسری تہنی پہ وہ کہتا ہے بس تم پریشان نہ ہو جاؤ شیر کو کہہ دو کہ میں ہوں اچھا وہ بیچاری چلی آتی ہے شیر دوسرے دن آتا ہے میں نے تمہیں تین دن کا ٹائم دیا میں تمہارے تینوں بچوں کو کھا جاؤں گا وہ بیچاری پھر روتی بھی بندر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اس نے مجھے پھر دھمکی دی ہے وہ پرسوں آ کے میرے بچوں کو کھا جائے گا تو اس کو اتنا شدید غصہ آتا ہے بندر کو وہ ایک ڈال پہ دوسری ڈال پہ پھدک پھدک کے بیٹھتا ہے پھر واقعہ بلتا ہے جاؤ جو ہے نا میں انشاءاللہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا اگلے دن شیر آتا ہے اس کے بچوں کو کھا جاتا ہے وہ روتی بھی جاتی ہے بندر کے پاس دیکھو میں تمہارے پاس تین دفعہ آئی ہوں اور تم نے میرے بڑے بچوں کو کھا گیا کہتا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے کو کتنا غصہ آئی تھا کبھی میں ایک ڈال پہ تھا کبھی میں دوسری ڈال پہ تھا کبھی میں تیسی تو یہ جو پھدک رہے نا جو ہے موڈی لوگوں کو بتا رہے تو ایک دن ہی عوام کو بتائے گا دیکھا میں نے کیسے کیسے ان کو للکا رہے تو اب میرے عوام افواج مر گئی ہے تو بتائیں میری کیا قصور ہے سر یہی حال ہوگا اس کا اس کا بندر والا حال نہیں ہوگا دیکھیں طاقت کا نشاہ اندھا ہوتا ہے بندر والا نشاہ انگریزی کی ایک منصل مشہور ہے پاور کرپٹس این ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی موڈی صاحب نے گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور اس خون پہ پاؤں رکھ کر دلی کے تخت پہ آن بیٹھے اور پھر الیکشن میں مزید مضبوط ہو کر اب وہ اپنا اصل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بابری مسجد سے لے کر کشمیر میں دفعہ تین سو ستر ختم کرنے تک یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے ہندو اور مسلمان کی لڑائی نہیں ہے اگر ہندو اور مسلمان کی لڑائی ہوتی تو ایک ہزار سال کی اسلامی حکومت میں وہ لڑائیاں ہوتی ہمیشہ جب لڑائی ہوئی سیاسی اقتدار اور مالی بفادات کے لیے ہوئی جبکہ مسلمان نہ سیاسی اقتدار کے لیے لڑتا ہے نہ مالی بفادات کے لیے لڑتا ہے بکہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے ہمیں حکم ہے البغض للہ والحب للہ محبت کرو تو اللہ کے لیے اور خفا ہو تو اللہ کے لیے تو ہندوستان کے حکمران ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے نشے میں بدمست ہیں اور سب کو کچل ڈالیں گے زیال حق نے ایک فکرہ کہا تھا کہ آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں بس اچھوک کیجئے میں نے واپس جا کر ایک لفظ بولنا ہے فائر تو مسلمانوں کے تو پچھون ممالک ہیں ہندو ایک ہی ملک ہے کچھ نہیں رہے گا بلکل بے شک بے شک ہم کسی پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہماری افواج کو حملہ آور افواج نہیں کہا جاتا دیفنس فورسز آف پاکستان کہا جاتا ہے ہم پاکستان کا دفاع نظریہ کا دفاع زمین کا دفاع لوگوں کا دفاع کرنا چاہتے ہیں ہم کعبت اللہ کی دہلیز کا دفاع کرنا چاہتے ہیں ہم حرم نبوی کے دروازے کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور ہماری لڑائی وہ ہے جو سیدنا حسین نے میدان کربلا میں لڑی تعداد میں کم ہوتے ہوئے بھی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ کربلا کی داستان کا شاید ایک اور باب ہے اس سے بالاخر ہندوستان کو ہندوستانی حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا واپس جانا پڑے گا بہت شکریہ سر بہت پتہ نہیں چالے ایک گھنٹہ کیسے گزر گیا آپ کے ساتھ آپ نے بڑا قیمتی وقت میں دیا آپ کے آنے کا بہت شکریہ میجر صاحب میجر غزنفر ابباس صاحب اس وقت میں درمیان موجود تھے سر اگین میں سلام پیش کرتی ہوں بہت شکریہ جی ناظرین ہم بریک کی جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ آج ہم قائد اعظم کی برسی بڑے عقیدت سے منا رہے ہیں اور ان کیلئے میرے چند اشار کہنا چاہتی ہوں دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سوہانا دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سوہانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا یہ سوچا جو تُو نے تو ہسا تجھ پہ زمانا ہر حال سے چہا تجھے دشمن نے ہرانا مارا جو تُو نے داؤ تو دشمن بھی گیا مان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح و سبی کے ساتھ موسکراتی صبح موسکراتی صبح میں ہوں سبی اور بات آج کیونکہ 11 ستمبر ہے ہم قائد اعظم کی بھی بات کر رہے تھے اور میجر صاحب بھی یہاں پر موجود تھے بہت ساری گفتگوئے اور فریڈم سے محسوس ہوتے لیکن یہ آزادی کا غلط مقصد ہرگز نہ لیں اس آزادی کی قدر کریں کیونکہ بہت ساری جانوں کا نظرانہ جب پیش کیا گیا تو ہمیں یہ تحفے میں ہمیں یہ ملا ہمارا ملک اور بات کرتے ہیں جب ہم اس کی ملک کی بات کرتے ہیں تو اپنے ملک کو چلانے کے لیے آپ کو ذرا ہیلڈی ہونا چاہیے دشمن آپ سے ڈرتا ہے آپ کا جذبے کی تو ضرورت ہے لیکن آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اسی طرح مارننگ شو میں بہت سارے آپ سیگمنٹ دیکھتے ہیں ٹیلنٹیڈ لوگوں کو یہاں پر آتے دیکھتے ہیں انٹرپینورز وومنز کو دیکھتے ہیں اور ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ جو ہاتھ شوٹ چلتا ہے اور وہ کچھ خاص سیلیکٹیڈ ہیلتھ کنسلٹیڈ ہے جن کی وجہ سے کیونکہ وہ بہت اچھی اویڈنس دیتے ہیں اور وہ ہے ہمارا خوبصورت ہیلتھ سیگمنٹ اور وہ ریلیونٹ ہے خوررو مشیر سے تو وہ ہیں ڈرمٹولوجس کاسمٹولوجس اور آج دیکھیں گے وہ آپ کی سکن کے بارے میں ہمیں کیسی اویڈنس اور کیوں دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آج بہت سرپرائزنگ چیز لے کر آئے ہیں تو ملواتی ہوں خوررو مشیر سے اسلام علیکم ہمارا ملک بڑے تحفہ ہے ملک اور اس کو حفاظت کرنی چاہیے بلکل صحیح کہہ رہی ہے تھوڑا قدر کرنی چاہیے تھوڑا تھانکفل ہونا چاہیے اپنا ایک کام اپنے کام سے ہمیں سنسیر ہونا چاہیے بلکل اپنے کام سے سنسیر ہونا چاہیے اور تھوڑا شکر بڑا میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے لوگوں میں شکر نہیں ہے ناشکری کرتے رہتے ہیں ناشکری بہت ہے تھوڑا شکر کریں کہ جو ملتا ہے صبر کریں تھوڑا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس کے لئے تڑپتے رہتے ہیں بہت نہیں کیوں ایسا جو ہے اس پہ شکر نہیں کرتے بہت خوبصورت بات میں نے دیکھا ہے لوگ یہ ہمیں اور ملکوں میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں تھوڑا کھایا ہیلڈی لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں خوش رہتے ہیں ہماری یہاں چہرے پر آپ کبھی سمائل نہیں دیکھیں گی لوگوں کے کھلاپن نہیں ہے اور تھوڑا بس یہ کہ لالچ ہے ہم لوگوں میں کہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے اور جو ملتا اس پر شکر نہیں ہے دوسرے کے پاس ہے وہ میرے پاس آجائے یہ بہت ہے اگر ہمارے اندر تھوڑا میں یہ سمجھتے ہوں اگر ہمارے اندر زیادہ پتہ اگریسیف ہو جاتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے اور میں نے اس چیز کو بھی پریکٹیکل بھی کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر ہم بہت تحمل آرام سے بڑھے تو بڑا سکون ملتا ہے بلکل صحیح بات ہے جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے اور اس پہ بڑے شکر سے رہیں ہر ریلیجن جو ہے وہ بڑا آپ کو آمن کی بات جو لوگ ریلیجن سے دور ہوتے آپ کا جو بھی ریلیجن ہے اس کو ضرور فالو کریں کیونکہ آپ ریلیجن سے دور ہوتے تو پھر دیفنیٹلی آپ بڑے دنیا بھی ہو جاتے ہیں پرچولی بڑا آپ کو ہونا چاہیے اندر سے آپ اچھے ہوں گے تو پھر باہر بھی ایک ریفلیکشن آئے گا کہتے ہیں آپ کے اندر اسی لیے کہتے ہیں آپ کے اندر انسانیت ہونے چاہیے اور انسانیت کسی کی مراث نہیں ہے وہ آپ کے اندر ہے آج ہمارے خواتین ہیں آپ پر بہت ساری جینڈز اور ذرات بھی ہیں آج آپ نے کیا لے کر آئے ہیں آج سارا ان کے سوال آتے رہتے ہیں ہم سب لوگ کور کرتے ہیں آج بالوں کی طرف ہم تھوڑا سا ہم نے وعدہ بھی کہا تھا ہم نے ایک تھیرپی کر کے دکھائیں گے خواتین میں بالوں کا ایک بڑا ایشو ہے وہ بڑا کیر بھی کرتی ہیں مردوں کا ایک بہت ہوتا ہے کہ بال آپ کے ایک دم سے غائب ہونا شر ہو جاتے ہیں فرنکی سائٹ سے غائب ہوتے ہیں پورا تھیننگ ہوتی ہے تو اس کو کیسے آپ گھنا کریں ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک تو ڈائیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے پھر ہم ایک تھیرپی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ایک پیشنٹ بھی آپ نے اس پیشنٹ بھی موجود ہے بلکل بلکل ہمیں درمیان جو ایک پیشنٹ بھی موجود ہے السلام علیکم بلکل بلکل کیسے آپ ٹھیک ہے اچھا جی پیشنی بار بھی تھے لیکن ہم نے لوگوں کو پہلے سی منٹل پرپیئر کر دیا تھا کہ آج ہم ڈیمسٹریشن کریں بلکل کرتے ہیں تو میں بلکل ان کو ابھی انشاءاللہ پورا دکھائیں گے دیکھیں بڑا فوکس کریں گے کہ جو ان کے پرنک کی سائیڈ ہے اس سے تھوڑا سا اگدم سے بال جو ہیں وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے ہم گروہ کریں ٹھیک ہے آپ پھرے گھنا پناہیں بیچ میں سے بلکل غائب ہو جاتا ہے مردوں کے بڑا ایک کومن اشو ہوتا ہے ہارمونز کا بھی ایک بات ہوتی میں کیر کرنے کی بات ہے آپ اسے کیر کریں تھوڑا تھیرپی کریں ویٹیمنز اچھے لیں دودھ پیئیں ٹھیک ہے اور پروٹین کے لئے آپ پالک کا استعمال کریں لوبیا کھائیں ڈالے کھائیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ نہ بہت وہ گئے میں کیا ہوں بزارو کہہ سکتے بزارو کہ یہ ہے جی وہ ہماری چیز منگوالو یہ چیز منگوالو ہمیں آسانی لگ گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی جتا ہم مہنگا کھائیں گے اتنا اچھا ہوگا نہیں بلکل مہنگے سے فرمی پڑتا آپ سستہ کھائیں آپ نے لوبیا کی بات کی اتنا ٹیسٹ فول ہوتا ہے اگر وہ اس بوائل کر کے اس کے بعد آپ اس کو الکے پھول کے مسالوں میں بنایں بہت تسٹی منٹھو چھولے اور مصور کی دال ہوتی ہے وہ تمام چیزیں پروٹین ہیں ایک بات کہوں میں جی سیٹ پہ بیٹھے ہوں نا ویری ہوت سیٹ اور جتنی بھی مارننگ شو آپ دیکھتے ہوں گے مجھے نہیں پتا ای ڈونڈو ہوسٹ کیا کہتی ہے بٹ میں بتاؤں میں اتنی ویجیٹیرین ہوں اور میں اتنی میرے اندر کچھ سیمپل سیٹی جو لوگ مجھے پرسنل جانتے بھی میں یقین کل پہلہ کو بال رہی ہوتی ہوں تو اس کا پانی ہی نکال کے اس کو الکا سا ٹھنڈا تا پی لیتی ہوں بہت اچھا کرتی گئے چوکندر اوبالتی ہوں اس کا پہلے اس چوکندر کو دھو لیتی ہوں کیونکہ اس میں مٹی وغیرے کوئی زمین کی چیزیں تو اس کا پانی بلکل ریڈ ہو جاتا ہے اور وہ میں سیلٹ کیلئے یوز کرتی ہوں تو میں اس کا پانی نہیں پھینگنے کو دل کرتا میں اس کو کیا کرتی ہوں اس کا کب بڑھتی ہوں اور چوکندر الکا سا مٹھاس ہوتی ہے بلکل میٹھا ہوتا اور میں کہتی ہوں یہ پانی میں کیوں زائے کروں میں اس کو پی جاتی ہوں اب رائتے میں بنائیں تو وہ ایک لال سا رائتہ بنتا ہے اور وہ اس کے اندر بڑے مٹھاس ہوتی ہے وہ بڑی طاقت ہوتی ہے اور کچھ اور اس وقت مجھے دیکھ رہوں گے بھائی میں نے پہلے کہا میں بہت نیشنل ہی ہوں اور جو ہوتا ہے اچھا جی ہماری درمین مرسیس ساکیب فرام ملتان اسلام علیکم مرسیس ساکیب جی السلام علیکم دکٹر خورم سے بات کرنی تھی میں نے جی بات کیجئے کیسی ہے ساکیب پیپر پین پکڑ لوں خورم بھائی جی دکٹر ساکیب جی ساالیکم کیسی آپ ٹھیک ٹھاکے ہیں ہاں جی جی میں نے پوچھنا تھا جی جی یہ جو ہے نا میری سکین کے اوپر بلیک ہیڈز جو ہے نا وہ بانتے ہیں جی بلکل بلکل مجھے کیا اتماع کرنا چاہیے بلکل بتا دو اچھا دوسرا آپ کی سکین بہت اویلی ہے جی میری اویلی سکین ہے اویلی سکین ہے میری جی بلکل بلکل میں آپ کو زبردست چیز بتا رہا ہوں اچھا سیکنڈ چیز یہ کہ جب مود ہوتی ہیں تو کوئی فیس فوش یوز کرتے ہیں یا آپ سوپ یوز کرتے ہیں اچھا لیکن ان کا ہمیں نہیں کیونکہ آپ کی کالز بہت آئیں گے مسیس ساکیب کا سوال لکھ لیا ملتان سے بلکہ چلے میں نے لکھ لیا ملتان سے اب ہم لوگ بات کر رہے تھے کس کی بات کر رہے تھے بہت اچھی چیز وہ آپ اتنے عام سے بنا سکتے ہیں اور کسطوری میتھی یا ہری میتھی تھوڑی چیز جب آپ پالک آلو پکا ہے اس میں تھوڑا سا ہرا جو ہے ہری میتھی ڈال دیں بہت زبردست بہت ہیلدی ہے بڑا ہیلدی ہے اور سمجھے آپ کو بڑا ٹی ٹاکس ہمارے میدے کے اوپر جو ہے نا اتنا پریشر نہیں ڈالتا بلکل سلام علیکم سلام علیکم کیسی آپ پاس کلاس ہے ون آپ کیسی ہیں بہت اچھل سلام علیکم سلام علیکم نازیہ کیا پوچھتے ہیں خورم صاحب سے جی سلام علیکم نازیہ کیسی ہیں آپ ٹی ٹاکے ہیں مجھے پوچھنا ہے کہ میرے پاؤں میں گھٹنے کے لیچے سفرد نیسان ہو رہے ہیں اچھا جی بالکل گھٹنے پر اچھا اور وہ تھوڑے خردرے ٹائپ ہیں یا پلین ہے بلکل جی پلین ہے یہ تھوڑے رف سے ہیں اچھا اچھا اگزما کی اگزما بلکل صحیح ہے جی برک پتا آگئے اچھا اور اور مجھے پوچھے میرے پاندار میں پہلے کسی کو برک پتا آگ تھا تھا اچھا ٹھیک ہے لیکو درما بلکل صحیح ہے بلکل بتا رہو اگزما لیکو درما بلکل بتا چلیں بہت شکریہ اچھا یہ نازیہ کی بھی ایک سوال ہو گیا اچھا کس پہ چلیں پہلے میسیس ساکیب پہ چلیں بلکل بلک ایٹس پہ چلیں یا ہم اپنے پیشنٹ کی جانب چلیں کیا کریں چلیں سوال دے کے پھر ہم جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میسیس ساکیب کا بلک ایٹس پہ پہلے بلک ایٹس کا تھا اچھا دیکھئے بلک ایٹس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی سکن بہت ایلی ہے "... کنتا بہی پیلے نمبر بتا دیجام صورتRe آپ اسے սیروں تھری ڈی بپل ٹو ڈی بپل ٹو ڈی بیاب ٹو ڈی بپل ٹو ڈی بہت شکریہ جب آپ ہی در موف کریں میں نمبر بتا دوں بلکل بتا دوں چلی جی ہم بات پر مسیس ساکب کا مسیس ساکب کا اچھا انہوں نے کہا تا جی میرے سکن بہت اویلی ہے تو پہلے ان کی سکن بہت اویلی ہے اسے وجہ سے بلیک ہیڈز ہیں اچھا پہلے تو وہ کیا کریں گی جی ایک انٹی نون الکولک ایسٹرنجنٹ آتا ہے بلو رنگ کا ہوتا ہے نازین سے باتا ہے وہ آپ پورے پاکستان میں آرام سے ملتا ہے نون الکولک ایسٹرنجنٹ وہ آپ روئی میں ڈبو کے تین سے چار دفعہ اس سے آپ مو دھویں گی مو ساف کریں گی بلکہ پھر اس کے بعد آپ ٹنڈے پانی سے مو دھویں گی اور چہرے پہ کیا کریں گی ایک کریم آتی ہے سکنورین بلکل آپ نے مطر کے دانے جتنے سکنورین کریم لی تو اس کے اندر وائٹومن ای کا لوشن ملایا اور تھوڑا سا میٹھا سوٹا اور ملاک کے پورے چہرے پہ تھری ٹائم دے ڈے لگائیں کیچن میں بھی جا سکتی ہیں اس کے پر میک اپ بھی کر سکتی ہیں تو ایک دم سے بلک ایڈز آپ کے پاپ آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ آپ کی سکن بھی بہت کلیر ہوگی اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی غزہ میں نا پانی بہت سارا پیئیں اور جتنے جوسر آپ پی سکتے ہیں پیئیں اور چکنائی والی چیزیں اور فرائیڈ چیزیں تھوڑی سی کام کر دیں بڑا فرق پڑے گا اچھا میں اس نازیہ اچھا اس کا نازیہ آپ نے بعد میں آنسر دینے ہمارے درمین میسیس زلفکار فرام شکار پور سے اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی میسیس زلفکار آپ نے خوریم سب سے کیا پوچھنا ہے جی میں نے اکیس اکیس تاری کو ڈاکٹر خوریم سے بات کی چیلائے دونوں کا پرگرام میں آپ کے لئے جو دوالی یہ جو داغ ہو گئے ہیں تو اس کے لئے بھیجو لیکن ہم پروگرام تک نہیں بہت سکتے تو ہم ایڈیز بتائیں تو آپ ہمیں گھر میں بھیجے تو ہم آپ کو پیسے چارج کر دیں گے چیلائے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے میں آپ کو اس کا آنسر دیتی ہوں نازیین تھوڑی دیر بعد مرسز زلفکار آپ ٹی وی کے پاس جائیں گے میں ابھی تھوڑی دیر میں ان کا نمبر آنا اس کروں گی آپ انسر آپ تک کر لی جیگا آپ جو دور رہنے والے جیسے شکار پور جی بلکل آپ ان کو پھر یہ کہ ان کی وٹس اپ سے کوارڈینیشن کریں اور جو ہے آپ اپنی پچرز ان کو بیجیں گے تو پھر وہ آپ پریسکرائب کر دیں گے دیسکرائب کر دیں گے بلکل ان کا سوال ہم کراس کر دیں بلکل 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 ابکری کے دور والی ٹریم کہہ رہی ہیں تو وہ کال بھی کریں گے تو ان کو ٹی سی ایس کر دیں گے نازیہ کی جو ہے وہ ایکزما آپ نے گھٹنے مگر رہے ہیں ایکزما وٹلائیگو کیونکہ ان کے گھٹنوں کی نیچے سفید نشان ہے جی جی اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کی خارج بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو شاید رب کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہی ہیں میری فیملی میں ہے بھی وٹلائیگو پھل بیری ہے بھی خاندان میں اچھا ایک بات ہے اگر ہم سوچیں کہ یہ تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن آپ اس کو ایزی نہ لیں وہ ایک چھوٹا سا سپورٹ ہے وہ کرتے کرتے وہ پوری باڈی پہ آ جائے یہ بہت اچھی بہت اچھی بات ہے کہ فورا اس کو کلیر کریں اچھا دیکھیں کنی بھی آپ کی شروع ہوتا ہے باڈی میں بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے بڑے آرام سے کلیر ہوتا ہے اچھا اگر آپ کی جتنا آپ دیکھیں ہارٹ سے جو حصہ دور ہوتا جاتا ہے وہ تھوڑی دیر میں ہیلنگ ہوتی کیونکہ آپ کو بلٹ کی سپلائی وہاں پہ تھوڑی دور ہوتی ہے اچھا پہلی بات ہے کہ وٹل آئیگو میں آپ کو سب کچھ کھانا ہے دودھ بچھلی کوئی پرہیز نہیں ہے صرف کھٹائی نہیں کھانا ہے اچھا کھٹی چیز املی چھتنی کیچپ کینو جیسے آپ گھر میں سالن بناتے ہیں اس پر دہی ڈالتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے مگر جو چیز موں میں رکھتے ہی کھٹائی آتی ہے نا جیسے کیچپ ہو گیا اچھا اس کو کنٹینو کریں گے کیونکہ یہ ملتان سے اسرا کی کال ہے اسلام علیکم ہلو ڈاپ ہو گئی اچھا نمبر نوٹ کیجئے گا جو خاص طور پر جنہوں نے مسزز زلفکار نے شکارپور سے کال کی تھی اور وہ لوگ جو لوگ آؤٹ آف سٹی ہیں کراچی سے باہر کے ان سب کو یہ ایزیسٹ کر رہی ہوں 0-3-2 0-3-2 2-2-5 2-2-5 2-2-4-2 2-2-4-2 نہیں 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 تھوڑا سے 0-3-2 2-5-3-2 2-5-3-2 سوری چلیں اگین بتا ہاں بلکل 0-3-2-2 2-5-3-2 2-4-2 بلکل صحیح بلکل صحیح خورم بھائی ایک بار آپ خود بتا دیجئے 0-3-2-2 2-5-3-2 2-4-2 اردو میں بھی لکھ لیں 0-3-2-2 2-5-3-2 4-4-2 جی ہاں بات کریں گے ہم میسیز ظلفکار کی اور میسیز ساکب کی ان کا آنسر دے دیا نازیا کا دے دیا نازیا کا آپ نے وہ دے دیا اگزیما کا یہ نمبر نوٹ کر لیے میں نے خود بات کر لیں گے بلکل کر لیں گے بلکل اچھا ہوگا تفقیل سے اچھا اسرہ ملتان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم دراب ہوگی ہماری باتوں میں دراب ہوگی بشرا تندو آدم بابو بابل شاہ اسلام علیکم تندو آدم اسلام علیکم جی کیا پوچھنا ہم نے خورے ہم سب سے جی پوچھنا کے بلے جیلد کی دوائیوں بھی کافی دوائی دی ایک پر خارس چتن کہیں تو اس کے بعد بجوارگو بتاوڑے مجھے 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 آرام سے میرے پیارے بھائی آرام سے بات کریں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو اللیگی ہے خارش ہیں اللیگی خارش بھی ہیں آپ کی کیا عمر ہے بھائی اب میں جوائی دی خارش کس طرح کی خارش ہو رہی ہے آپ کو اللیگی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی اچھا ٹھیک ہے جی بلکل بلکل لکھے لکھے لیں کہ میں بتاتا بہت شکریہ آپ نے کال کی تھا انکی میں سمجھ گیا محسومیت سے وہ بندہ کسی کو تکلیف ہوتی نا اس کو کہیں آسرہ نظر تو فورا فورا کرتا ہے بلکل اچھا جی ان کو داد کی اچھا جی یہ آپ کی محبت کا عالم ہے یہ ویورز جو کال کر رہے ہیں یہ کی محبت کی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے نہیں بہت بڑی بات ہے ان کی اچھا دیکھیں یہ داد کا جو ایشو ہے اس میں بڑی خارش ہوتی ہے پوری بڑی میں پھیل جاتا ہے گرمی کا جو موسم ہے جو سویٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو تین سے چار دفعہ نہانا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت پانی پاکستان میں شاید نہ ہوتا نہیں ہے کہ لوگ نہان سکیں اچھا داد کیلئے بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو میں ان کو بھائی کو جو ٹیبلٹ کھائیں گے ہفتے میں دو گولیاں کھائیں گے پورے ایک مہینے تک یعنی ٹوٹل آٹ ہو گئیں اونمیٹ اون اے ایم ای دی ٹھیک ہے اونمیٹ ٹیبلٹ کھائے گا ہفتے میں دو یعنی پورے مہینے میں ہو گئیں آٹ ہفتے میں دو گولیاں کھائیں گے ٹھیک ہے اور جو خارج ہو رہی ہے دو ٹائمز شربت پی جائے گا جارڈن جے اے آر ڈی آئین ٹھیک ہے ایک ایک چمچہ صبح شام اور جہاں پہ داد ہو رہی ہے وہاں پہ تین کریمیں ملا کے لگانی ہے اس کو ریکارڈ بھی کر لیں ایک تو کینسٹن ایکسٹرا کینسٹن ایکسٹرا دوسرا بیکٹن این اور تیسرا ہے بیٹا سیلک بیٹا سیلک کینسٹن ایکسٹرا اور اس کے ساتھ بیکٹن این یہ تین کریمیں ملا کے جہاں جہاں آپ کو داد خارش نشانیں وہاں پہ لگائیں دو ٹائم شربت پیئیں جارڈن اور ہفتے میں دو گولیاں کھائیں ایک مہینے میں آپ بکھیں انشاءاللہ خورم بھائی بنش فروم کراچی اسلام علیکم بنش ہلو اسلام علیکم بنش کیا پوچھنا ہے خورم صاحب سے بہت ہی سراب ہے وہ ڈرائے ہیں اور نہ یہ پڑس انشانی ہو رہے ہیں جگہ جگہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی آپ کی عمر کیا ہے بنش تھرٹی ٹو ایج تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو ایج بہت شکریہ بنش آپ نے کال کی جی جی بلکل کیا ہو گیا خواتین کیوں کیا کیا پروبلمز ہو رہی ہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا خواتین کا چلے آپ نکالیں میرے ناظرین آپ بنش آپ کو نمبر بتاتے ہو جب تو خورم بھائی جو ہے وہ کچھ نکال رہے ہیں اسپیشلی آپ کے لئے ڈرہو تھری ڈبل ٹو ٹو فائف ٹری ٹو ڈبل فور ٹو اگین سن لیں ڈیرہو تھری ڈبل ٹو ٹو ٹھائف ٹری ٹو ڈبل فور ٹو بلکل سایی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ میں تھوڑا سا ان کو ایشو بھی دکھاؤں گا یہ ہے پکچر ایک تھوڑے سے دکھا کے ہوتا یہ کہ بہت ساری خواتین ایک تو ایلرجی بھی ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ پورے چہرے پہ چار سے پانچ کریمیں ایسی ملا کے ہمارے ہیں ٹرینج چلائے وہ لگاتی ہیں اسے سکن بہت ڈرائے ہوتی ہے بہت فلیکی ہوتی ہے سفید نشان بھی آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں پکچر دکھانا چاہوں گا یہ والی دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ بہت کہیں سرکھی ہے کہیں بہت وائٹ ہو رہا ہے کہیں بہت زیادہ ڈرائے ہو رہا ہے چہرے پہ بہت شدید خارش ہوتی یہ لٹرلی دل چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہو جسے آپ اچنگ کریں تو آپ کی خارش ختم ہو جائے تو یہ بڑا سمپل سا ایک اشو یہ ہے کہ ایک تو آپ چہرے کو بلکل لیوبریکیٹ کر کے رکھیں دیکھیں میں بڑا سمپل سا آپ کو تین چیزیں بتا رہا ہوں اچھا اب یہ سوال ارم سے لے لیں ارم کی قول آرہی ہے ارم فرم کراچی اسلام علیکم ارم ہلو آپ کا ماضی جی جی والیکم السلام کیا پوچھنا ہے اپنے خورم صاحب سے ہاں جی میں نے یہ پوچھنا ہے میری چیز پر میں دکٹر کرل سے پوچھنا ہے میری سیلی پر دانیں بڑے نہیں کر رہے ہیں جی جی اچھا جی بلکل آپ کی عمر کیا ہے دانیں نہیں کر رہے ہیں بہت اور ڈال بھی ہیں ایکنی دانیں نکلتی ہیں تو دان خطر نہیں ہوتا نا پیٹ 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 وہ ڈال بھی ہیں پیٹ 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 اچھا اور آپ دباتی تو نہیں ہے ہاتھ سے زیادہ دانیں داخ اور میں سے بہت خوشی ہو رہی کہ میری آج پرس ٹائم کال آپ سے بات ہو رہی ہے اچھا اگر خدا نا خاصتہ کبھی ایسا ہو کہ آپ لوگوں کو لائیف شو میں بہت شکریہ آپ نے ارم کال کی اب میری بات غور سے سنیں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نا خاصتہ آپ کی کال نہیں لگے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور چاہیں کہ ان کنسن پرسن سے بات کرنی ہے تو جو ہے وہ ہماری مسکراتی سبح کے پیچ پر جائیں آپ ہم سے جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے آپ جوائن کیجئے اس وقت لیتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح سبھی کے ساتھ اور خدا مرشیر کے ساتھ موسکراتی صبح موسکراتی صبح میں ہوں سبھی اور ہم آج آپ کے لئے سپیشل ہیلتھ سیگمنٹ میں آپ کے سکن سے ریلیونٹ آپ کے ہیئر سے ریلیونٹ بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو اسپیشلی اس پروگرام میں ہم جو ہے بہت ایک جو ہے سینئر ہیلتھ کنسلٹیٹ سے اسکین سپیشلیسٹ سے ڈرمٹولیجس سے کاسپٹولیجس سے اس لئے بلواتے ہیں تاکہ آپ کو فل اویڈنس مل سکے اور یہ ہر دل عزیز ہیں اور اس وقت ہماری درمیان اگین میں ان کو ویلکم کرتی ہوں خور رہا ہے مرشیر سے اسلام علیکم سر آپ پلیز اپنے پیشنٹ سے جس لیڈی نے جنگ سے کال کی تھی ان کے لیے وہ جو پیمپلز ہوتے ہیں پھر وہ گھڑے ہو جاتے تو یہ جو پیشنٹ سیم وہی سیچوشن ہے اب آپ کرے ہو جائیں اور اب ٹریٹمنٹ بھی کروں گا اگلے ہفتے خڑوں کا آج ہم کریں گے اب آپ نے بولنا میں نہیں بولنا میں سے کالرز کے بات کروں گے آج ہم تھوڑا سا اگلے ہفتے ہم جائیں گے یہ دیکھئے پورا آپ دیکھ لیں یہ جو ابھی کھڑوں کا میں بتاؤں گا اب یہ ان کو ٹریٹمنٹ اچھا یہ کھڑوں کا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پوری تھرپی کریں گے آج ہم کریں گے جی بالوں کا بال آپ کے جب بالکل غائب ہو رہے ہوں آپ کو لگتا ہو کہ جی ہم نے تمام چیزیں استعمال کی ہیں تب بھی ہمارے بال گرو نہیں کر رہے تو اس کی کیا وجوات ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ڈائیٹ میں خواتین ریبانڈنگ بہت سارے کراتی ہیں سٹریکنگ کراتی ہیں بہت سارے کیمیکلز اور وہ چیزیں یوز کرتی ہیں جسے آپ کے بال بہت جھڑ جاتا ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ گرو کر سکے تو اب اس میں ہم کیا کریں گے جی بڑا سمپل سا ایک پورا پروٹین تھیرپی میں آپ کو دکھاؤں گا اچھا سب سے پہلے ہم کے سر کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے میں کوئی ٹیشو یا کورٹن سے ہی سٹارٹ کروں گا کوئی کورٹن دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کورٹن لے کے اچھا آپ کورٹن لے ریزوان سے کال لے لیں آپ کو سوال لے لیں اسلام علیکم ریزوان from ملتان اسلام علیکم اسلام علیکم جی ریزوان صاحب کیا پوچھنے کھڑے ہم صاحب سے آپ نے یہ پوچھتا تھا کہ میری پاہوں پہ خارش ہوتی ہے بہت زیادہ دوسرے کولر ہیں دوسرے کولر ہیں جنہوں نے خارش سے اچھنگ سے نشان بلکل پہلی ہماری کولر تھی ان کو تھا پھول بہری مگر وہ بھی انہوں نے خارش ہو گئی تھی ان کو تو انہوں نے ایکزیما بن گیا تھا یہ تو لیٹرلی ہے ایکزیما میں اگر آپ پکچر بھی ابھی دکھاؤں گا جہاں ٹائم ملے گا جلے ہم نے سوال لے لیا ہے جلے آپ کنٹینیو کریں پیشنٹ سے بات کرتے ہیں اچھا یہ دیکھئے سب سے پہلے میں کیا کروں گا جی ایک چیز آتی ہے انترلین ٹھیک ہے انترلین جو ایک لوشن ہوتا ہے آپ دیکھیں گے یہ بھی تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے اور میں ان کے بالوں میں اچھی طرح سے روٹس میں جہاں جہاں سے بال غائب ہو رہے ہیں اچھا پہلی بات یہ ایک بڑا دہن میں لوگ رکھا کریں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بال گرتے ہیں جب بھی ہم ابھی پتے گرتے ہیں اچھا اچھے درخت اچھے درخت آج جو سوک جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں بلکل یہ بال کوئی پکی چیز نہیں ہے یہ ریپلیس ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہم پورا سلوشن ڈالیں گے ہلکی سیس میں یہ سلوشن کیا ہے یہ ہے اس کے اندر انترلین ہے وائٹومن سی ہے اور پروٹین ایکسٹریکٹ ناظرین میں مارننگ شو مسکراتی صبح میں خورم مشیر صاحب اسپیشلی لائف ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں یہ ریکارڈڈ نہیں ہے لائف ہے اور اس بردست قسم کا آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کچھ سوال کرنا چاہے ہیں تو بلکل آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ دو چیزیں میں دکھا رہا ہوں یہ تو ایک ویسے اس کے اندر ہے ٹی ٹری آئل یہ ایکنی کے لیے ہوتا ہے اچھا فرا فرام کراچی جی بلکل بلکل آپ سوال لیتی رہیں فرا فرام کراچی اسلام علیکم فرا ہلو ہلو فرا آپ کو میری آواز آ رہی ہے فرا آئی تنک ڈروپ ہو گئی چلے کوئی بات نہیں فرا دوبارہ کال کیجئے گا اور یہ کیا جی یہ دیکھئے یہ ٹی ٹری ہے تو یہ ایکنی کی کریم ٹی ٹری آئل ہے اس کے اندر ایکنی کی کریم ہے یہ اس کے اندر پودینہ منٹ اور ٹی ٹری آئل ہے جو بہت تھنڈک دیتا ہے آپ کے بالوں کو اگانے میں بھی یہ بڑا کام آتا ہے اچھا آپ ذرا اس سائٹ دیکھیں آپ ذرا اس کیمرے کی طرف تاکہ وہ ذرا آہ جی آپ صحیح ہے گوڑ ہے جی آپ بالکل آپ صحیح نظر آ رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ ٹی ٹری آئل ہے ٹھیک ہے یہ ٹی ٹری آئل کی کریم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہے بہت تھنڈک بھی ہوتی ہے یہ ایکنی کو بھی بہت فائدہ دیتی ہے اور یہ خاص طور پر ان کے جہاں سے بال غائب ہو رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے ٹی ٹری آئل ڈالا اچھا اور ایک آئل ہے دیکھیں جس کے اندر میں بہت ساری خاص چیزیں جو آپ کا بلکل گنچپن کوئی اس کے اندر ہے دیکھیں اکروٹ کے چھلکے اجوائن کلونجی رتنجو میتھی دانا اور بہت سارے کانٹریٹی میں ایک چیز ہوتی ہے خاص اچھا یہ دیکھیں یہ تیل دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں اور اس کو ہلکا ویسے ہم یہاں لائیو لگا رہے ہیں جی جی بلکل سوں گے بلکل سوں گے اچھا اس کو ہلکا سا ہیٹ اپ کر کے آپ کے بالوں میں لگائیں گے ٹھیک ہے اس کریم کے ساتھ مکس کر کے ٹھیک ہے اچھا سیم آئل کے خوشبو ہے جیسے سرسوں کا تیل بلکل سرسوں ہے آملہ ہے میتھی دانا ہے سویٹ آمنڈ ہے ٹھیک ہے مکسٹر ہے اور یہ چیزیں اس کے ساتھ اکھروڑ کے چھل کے جی اچھا اب میں لائیو آپ کے سامنے بلکل کچھ بھی نہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اچھا یہ بالوں کے اندر پورا یہ میں پروٹین کیارٹن یہ ان کے بالوں کو ایک پوری غزہ دیں گے جو آپ کی سکن میں نہیں آپ کے بالوں میں جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ بالوں کی روٹس دیکھیں ان میں ہم یہ جا کے انجیک کریں گے جس سے تیزی کے ساتھ یہ بال موٹے ہونا شروع ہوں گے اور جو آگے کا حصہ ہے اچھے سوئی چپ تو نہیں رہی نا اگر ہلکی چپتی بھی ہے اچھا تو یہ بڑا نیچرل طریق پتہ بھی نہیں چلتا ہے اچھا پتہ نہیں چلتا جی بالکل کیونکہ انجیکشن کا خوف اتنا ہوتا ہے اسی لئے تو میں ناظرین آج میں اس خوف کو نکالنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں بہت ایزیس ٹریٹمنٹ ہے اور اس سے ہم اپنے بالوں کو سیف کر سکتے ہیں خاص طور پر جینٹس جو ہیں ان کے آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ بال اترنے لگ جاتے ہیں اور خواتین کا ایک ہمارا ایس بینڈ ایک ہیرو جیسا ہو وہ بیچارے گنجا ہو جائے تو کتاں برا لگتا ہے نا خوراں بھائی کچھ بتائیے گا آپ کو کانفیڈنس بھی لوس کرتے ہیں سیکنڈ آپ کے کام میں بڑا ہنڈرنس ہوتی ہے اور ویسے ہیچ سے بڑا بڑا لگنے لگ جاتا ہے اور دیکھیں کہ ایک دم سے آپ کا ماتھا بہت بڑا بڑا لگنے لگتا ہے ایک لوگ آتی ہے اچھے جی یہ آپ نے کیا اور اس کو مشین کے ساتھ میں اچھی طرح سے پینٹریٹ کروں گا اور یہ آپ دیکھیں کہ پورے آپ کے بالوں کے اندر یہ جزب ہو جائے گا یہ بالکل جزب ہو جائے گا کوئی جلن کچھ نہیں آپ نے یہ کیا اور آپ کو آپ کیا کرنا ہے صرف ابھی تو ہم سے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہے ہیں اگر آپ کو یہ کر دیا ہے ڈاکٹر نے پرستانہ تھیرپی ہو گئی تو آپ یہ اس کو دھوئیں گے نہیں آپ جیسے جس وقت تھیرپی ہوئی ہے تو آپ شام میں ہوئی ہے تو آپ پوری رات لگا رہنے دیں اور سیکنڈ ڈے آپ صبح کو جب آپ شاور لیتے ہیں کم از کم دس بارہ گھنٹے بعد لیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بال بہت تیزی کے ساتھ گروہ کرنا شروع کریں گے اس کے اندر ہلکی سی جلن ضرور ہوتی ہے اور مگر آپ کے بالوں کے یہ سب رہے ہیں اچھا اس کے اوپر اگر آپ چاہیں گھر جا کے آپ اس کو رکھیں اوپر سی شاور کیپ پہن لیں شاور کیپ سے کیا ہوگا کہ اندر جتنا بھی آپ کے گرمی ہیٹ اپ سب جمع ہو رہا ہے پسینہ بھی آئے کوئی شو نہیں تو آپ کے بال اس سے تیزی سے جیسے کہتے ہیں نا لیٹرلی آپ کے پورٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہوں گے اور یہاں سے بال آنا شروع ہوں گے اچھا جب آپ کا یہ تھیرپی مکمل ہو جائے کم از کم اس کے بعد بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ کم از کم اپنی غزہ میں ایک تو ہائے پروٹین ڈائٹ لیتے رہنا ہے اچھا میں ان کو یہاں سے گف بھی دیں گے بہت ساری چیزیں اچھا ایک کولر لے لیں ہم نے شاہدہ فروم جھنگ اسلام علیکم جی یہ بالوں کے مطالب کچھ پوچھنا جاتا ہے ہلو اسلام علیکم شاہدہ ہلو اسلام علیکم کیا پوچھنا ہے آپ نے خورم صاحب سے ہلو اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شاہدہ آپ نے میں نام دیکھیں اس لیے دکھ رہی ہوں شاہدہ نے کیا پوچھا ہے ان کے بال کلر کرنے کے بعد پروٹین کی کمی ہوگی دوسرا آپ کا ری بانڈنگ ری بانڈنگ سے مطلب آپ کے جو ایک بانڈ ہوتا ہے جو بال بڑے سخت ہو رہے ہوتے تو بالکل اگرم سے ٹوٹ جاتے ہیں اچھا پہلی بات ہے کہ اب آپ کو خوب تیل کی ہوت آئل تھیرپی کرنی ہے تین تیل آپ لیں گی ٹھیک ہے ایک آملے کا ہوگا ایک کلو تیل بنانا ہے اس پر آپ تین تیل ایکول کونٹیٹی مانگے آملے کا ہوگا سرسوں کا ہوگا اور میٹھے بادام کا ہوگا تینوں تیل کے اندر چار چمچے آپ ڈالیں گے جی تارہ میرہ کا تیل ایک کلو تیل میں اور چار چمچے دیسی انڈے کا تیل اس کی سمیل تھوڑی زیادہ ہوتی ہے پریشانی کی بات نہیں اچھا اس کے ساتھ جب یہ تمام چیزیں ایک پین میں ڈالیں خوب پکانے لگیں پکانے کے دوران اس کے اندر آملہ ریٹھا سکاکائی خص ایک ایک مٹھی بھر کے ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے جی اکھروٹ کے چھل کے اس طرح کا تیل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو پکچر میں بھی اس کو اور فوکس کریں گے یہ دیکھیں چیزیں آپ دیکھیں جو میں اس کو ہلا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں اچھا آپ نے کیا کیا اس تیل کو ایک دفعہ اور ہلا کے دکھاتا ہوں لائیو یہ دیکھیں اچھا وہ چیزیں ایک دم ریپریزنٹ ہو رہی ہیں جی اچھا آپ نے کیا کیا اس کو تیل کو ہلکا سا گرم کیا اور اچھی طرح سے پورے بالوں میں لگا کے اوپر سے آپ نے شاور کے پینلی ہفتے ہیں توٹل نیچرلی چیزیں ہیں توٹل اور یہ بڑا تیز سے گرو کرے گی اچھا اور آپ نے کیا کیا کیسی بی 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 شامپو سے یا سلفیٹ فری شامپو سے آپ باز دھویں گی اور آپ ضرور فون کریں جیسے ہم بھائی کو یہاں سے گفت دیں گے اچھا دیکھیں ایک توہ ملٹی ویٹیمن ہوتی ہے کوئی سی بھی آپ لے لیں جس کے اندر ہارس ٹیل ایکسٹریکٹ ہو بائیو ٹیم تو ہے ہی ہے ہارس ٹیل ایکسٹریکٹ جو آپ کے بالوں کو بہت تیز ہے نشری دیکھیں آپ دیکھیں گے ہارس ٹیل ایکسٹریکٹ جو آپ کے بالوں کو بہت تیز کرتی ہے بھائی کو ہم بھی ایک تو یہ دیں گے اور ساتھیں ایوننگ پریم روز آئل جو کہ سورج مکھی کا ایکسٹریکٹ ہے یہ مردوں کے لیے تو بہت ہی افیکٹیو آپ کے بال بڑے اچھے کرتا ہے خواتین میں جو ہارمونل ایم بیلنس ہو جاتا ہے جس کی جیسے آپ کے بال مردانہ مردوں میں تو نیچرلی گنجا پن ہوتا ہے خواتین میں میل پیٹن بالنس یعنی مردانہ گنجا پن آنے لگتا ہے اس کو یہ کامبیٹ کرتا ہے تو آپ دو ٹائم یہ دو ٹائم یہ لیں سوائے ملک پییں تیل کی مالش کیجئے گا اور اپنی غزہ میں آپ کوشش کریں کہ ہائے پروٹین ڈائیٹ لیں کچھ بھی نہیں کریں کوئی آرٹیفیشل چیزیں نہیں تری منس میں آپ کے بال بہت ہیلڈی ہو جائیں گے جب آپ مالش کرتے ہیں دیکھیں ایک بات سنیں جب آپ مالش کرتے ہیں تو آپ کے سو سے ڈیرھ سو بال روزانہ گرتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ ہمارے بال اچھا لڑکیاں بہت ساری کنگا نہیں کرتی کہ جی میں کنگا کرتی ہوں وہ تو زیادہ اچھا میرے خاندہ آپ جتنا آپ برش کریں گے اترے آپ کے خون کا دوران آپ کے بالوں میں جائے گا ڈیڈ بال گریں گے اچھا لکڑی کا کنگا لیں لکڑی کا کنگا لیں اور اگر آپ کے بال لمبے تو آپ اس کو یوں لے کے اچھی طرح سے جو نیچے کی طرف کنگی کریں بلکل آپ کے بال اچھا جب بھی آپ لیٹا کریں تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے سر آپ تھوڑا سا بستر کے لیول سے نیچے رکھیں تو اسے آپ کا خون کا دوران بڑھے گا اور تھرڈ چیز اچھا ہمارے درمین آصف فروم لانڈی تو میں کہوں گی آپ جو ہے ہماری درمین ہمارے کالر ہیں آصف فروم کاروچی اسلام علیکم آصف کیا پوچھنا ہے آپ نے اللہ 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 دکٹر فرم پاس پر بات کرنی تھی اچھا جی آپ نے کیا پہلے آپ کا سوال کیا پہلے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ ہے اس کے وجہ سے مجھے درمین سوچ کیا ہے جی کورم صاحب برہا دربانی آپ کو علاج بتائیں جی جی سالکو آزم بھائی خیریت سے آپ ٹھیک کریں آصف جی جی کیا جی کیا ہو گیا آپ کہہ رہے گلے کی نیچے گلے کی نیچے سوجن سے آئی دبل چین دبل چین اچھا جی جی اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے مجھے سوجن سے آئی چہرہ بھاری 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 کچھ پین ہوتا ہے بلکل سے کچھ درد یا تکلیف تو نہیں ہے آپ کو نا نہیں تکلیف تو نہیں ہے مجھے لیکن میرے جو کسرے بھاری ہے کسی کی بھی نہیں ہے اس طرح بلکل صحیح ہے میں سمجھ گیا چلیں آصف بھائی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کی آسانی کریں ابھی کورم صاحب بتائیں گے جی بلکل اچھا دیکھیں بلکل آصف بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگوں کا جو ایک پورا آپ کا جب ہم بات کرتے ہیں فیس کنٹورنگ کی تو چہرہ اکثر ہوتا ہے کہ ڈبل چن بہت زیادہ ہو جاتا ہے بلکل بلکل اچھا ڈبل چن زیادہ ہونے سے ایک تو تین چار باتیں ہوتی ہیں آپ کا فیس کا ٹیکچر تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کو اکثر جو لائن بھی آپ کی غائب ہوتی ہے چبانے میں بیش ہوتا ہے اچھا پہلی بات اگر آپ کو ڈبل چن ہے اور کوئی اور ایشو نہیں ایک تو چونگم کھائے کریں ایک گھنٹہ بہت زبردہ سی چیز ہے اچھا سیکنڈ میں آپ کو ایک فیس سائز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جس سے آپ کی ڈبل چن غائب ہوگی اور تھرڈ آپ کو کریم بتاؤں گا دیکھیں بڑا سمپل سا آپ کو ڈبل چن ختم کرنے کے لیے وی کا نشان ہے وکٹری کا ٹھیک ہے یہ آپ کی کالر بون ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھا اور جو آپ کا لور جو ہے آپ نے اس کو پورا آگے کی طرف کھیچیں گے جیسے چائنیز یا جیپنیز لوگوں کا ایک فیس ہوتا ہے اس طرح آپ کریں گے اس کو نیچے والا آپ اس کو درہا ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈبل چن یہ آپ نے یہاں پہ رکھا اور اس کو سٹریٹ رکھ کے اور آپ نیچے کا جو آگے کی طرف لائیں گے اچھا بہت سمپل سی ایک تسائز ہے آپ تین سے چار دفعہ پانچ چھے سیٹس کریں گے آپ دیکھیں آپ کی جن بہت تیزی کے ساتھ غائب ہوگی سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہ ڈیلے ہم لوگ یوں بیٹھے ہوتے ہیں بہت زیادہ تھوڑا سا آپ درہا تھوڑا سا کوشش کریں کہ گردن کو تھوڑا سا سریٹ ٹرک کے پہتے ہیں پریشر اس کے اوپر دیا جاتا ہے تو وہ پھر زیادہ ہی جھکتی ہوگی بلکل بلکل اور میں ایک کریم بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کو آرام سے بزار میں ملے گی سیلیو سلم اس کے اندر کیا ہوتا ہے سیلیلائٹس جو ہماری ایک بوڈی پھولا پن ہوتا ہے ویسے تو ویٹ نہیں ہوتا مگر پھولا پن ہوتا ہے سیلیو سلم جیل کو آپ ہلکا سا یو کلپٹس سفیدے کے تیل میں مکس کریں اور یہاں پہ مالش کریں اور چونگم کھائے کریں اور تھوڑی سی ووک کریں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ڈبل چن بلکل تیزی کے ساتھ اچھا مائی درمین شاہدہ فروم ملیر اسلام علیکم شاہدہ اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی شاہدہ کیا پوچھنے آپ نے جی جی کیا پوچھنے میں درکٹر قرم سے بات کرنا چاہتی ہوں میری بیٹی کی عمر ہے سترہ سال نا اور ان کے پیمپرز وغیرہ ہے دانے بہت نکلتے ہیں کچھ آئی آرسی کے لیے نکلتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں کبھی کہہ رہا بلکل ساف ہو جاتا ہے بلکل سے دائیٹ کیسی ہے بہت زیادہ کھانا پینہ کیسا ہے خواراک کھانا پینہ یہ صحیح ہے باہر کی چیزیں کھاتی ہیں بہت زیادہ بہت منا کرتی ہوں باہر کی چیزیں برگر وغیرہ بہت شوق سے کھاتی ہیں بنائے بہت سیگنے بہت سوال کا خودی جواب دی دی اب میں خوش کیا کہیں خورب صاحب بلکل صحیح کہہ رہی اچھہ ٹین ایجر میں ہوتا ہے یہ سولہ سترہ اٹھارہ میں انگسٹرز کو بڑا شوق ہوتا ہے برگر میں بتا دوں کچوری اور یہ سب ہم نے کھائیں کٹلرز یہ میں بہت خاص چکی ہوں لیکن کچھ یہ تک کم کھاتی تھی ہاں بلکل کھائیں ایسا کوئی حج نہیں ہے بلکل کھائیں مگر ساب میں کوشش کریں کہ پانی زیادہ پییں ٹھیک ہے جو ہمارے ڈرنکز ہوتے ہیں جو جھاگ والی بلیک اور گرین اور اورنج یلو جتنی بھی ہیں وہ تھوڑا سا ایوائیڈ کریں جوسز زیادہ لیں پانی زیادہ پییں اچھا چہرے کے لیے بڑی زبادہ سکریم بتا رہا ہوں جنٹسن ان کے چہرے کے بلکل غائب ہوں گے ایک کریم آتی ہے جنٹسن جی این ٹی آئے سی وائ این جنٹسن کریم کے ساتھ کینا کوم کریم ملائیں اور پورے چہرے پہ صبح دوپیر رات لگائیں اچھا کوئی اچھا سا فیس پوش جو کہ آپ کوشش کریں گے جس کے اندر جھانگنا بنتے ہوں بھائی جنٹسن خورم بھائی گلگت سے مریم مریم اسلام علیکم مریم ماشاءاللہ ہمیں کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے خورم بھائی کو کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے گلگت سے مریم اسلام علیکم مریم آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو جی خورم صاحب سے کیا پوچھنا ہے آپ نے اسلام علیکم جی خورم کیسی آپ جی میرا سوال یہ ہے تاکہ میں گلگت سے بات کر رہا ہے میرے ایس تیس سالے جی میرے پانچ میرے گھٹنوں کی زیادہ جارہا تھا میرے ایس تیس سالے پانچ بچے ہیں جی بلکل بلکل بہت شکریہ مریم ہمیں بہت خوش ہوئی آپ نے کال کی جی ان کو گھٹنوں کا درد اچھا دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے وزن کا نہیں معلوم نا ان کا کتنا وزن آگا تھوڑا زیادہ بھی ہے تو بھی گھٹنوں میں اتنا پین اس ایچ پین نہیں ہونا چاہیے اچھا پہلی وجہی ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ یورپ جاتے ہیں جو لوگ انگلین میں رہتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا یہ گلگت کی بھی وہی بات ہے جہاں پہ بہت تھندک ہوتی ہے وہاں بہت جلدی آپ کے گھٹنوں میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل موسم ہا رہا تھا ہے اچھا پہلی بات ایک تو ویٹ تو ڈیفرنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کم ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے سیکنڈ آپ کو بڑا امپورٹن چیز کہ آپ کے اندر کارڈ لیور آئل آپ صبح شام ایک کیپسول کارڈ لیور آئل دودھ کے ساتھ ضرور لیا کریں اسے ایک بڑا فلیکسبلیٹی بڑا روغن آئے گا آپ کے جوائنٹس میں ایک موومنٹ آئے گا آرے میں لکھ لوں جی بلکل کارڈ لیور آئل یہ کیپسول لے لیں یا ایک ایک چمچہ آپ دودھ میں ڈال کر پییں اچھا سیکنڈ چیز آپ کیا کریں گے مشروب سوپ کریم آف مشروب سوپ جیسے اردو میں کہتے ہیں مشروب کو کمبیاں کمبیاں کہتے ہیں اس کا کریم آف مشروب سوپ بڑا سمپل سا آپ نے کیا کیا آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پینا ہے آپ نے کیا کیا ایک چھوٹا تقریباً چھ سو ایمل آپ لیں گے چکن یعنی ایک چھوٹے سائنس کا جو چوزہ ہوتا ہے وہ آپ نے لیا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا دو کپ بکری کا دودھ اور چار کپ پانی اس کو لے کے خوب پکانا شروع کریں پکانے کے دوران اس کے اندر آپ ڈالیں دو چنچے کھوپرا کھوپرے کے ساتھ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تھوڑا سا پودینہ بلیک پیپر ٹیبیسکو اور لونگے اور اس کو خوب پکائیں زبردستا ایک کریم اور مشروع سوپ تیار ہوگا جب یہ بلکل پکنے لگے اس کے اندر آپ ایک مٹھی بھر کر آپ خوبیاں ڈال دیں ٹھیک ہے جب آپ کھائیں گے تو خوبیاں وہ کچھی پکی ہوں گے ٹھیک ہے وہ بلکل گل نہیں جائیں گی وہ آپ چیو کریں گے میلٹ ہو جائیں گی موہ کے اندر مگر وہ تھوڑی سی آپ کو چیو کرنا پڑیں گی چھبانا پڑیں گی تو کریم اور مشروع سوپ یہ جنوں کو ہڈیوں کا اور ہائٹ کا بچوں کو جو بہت ایکشو ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑی زبردستی ہے کیا ہمارے ملک میں آرام سے کھومبیاں مل جاتے ہیں بہت آرام سے ایک تو ہماریاں پیدا بہت ہوتی ہے گاؤں وغارہ میں لوگوں کو بتا نہیں ہے بہت کومنلی ہوتی ہے سیکن اگر آپ بڑے شہروں میں تو آپ کو سٹورز میں آپ کو کیاں پڑیں بہت سستے بھی ہیں اسلام علیکم جی ارم کیا پوچھایا آپ نے میں نے ل Absolutely سے بات کرنی تھی کہ میرے بالوں کی لنس بہت کام ہے بات کیجئے جی جی اسلام علیکم پاس ارم میرے بالوں بہت زیادہ رکھے ہیں اور لنس بہت کام ہے میرے بالوں کی لنس بیادہ ہو بالوں کی لنس بیادہ ہو بہت شکریے ارم اچھا میں اپنے تمام ناظرین سے ارم بھی اس میں اور تمام ماشاءاللہ سولہ سترہ میں نے کالیں ریسیف کی ہیں اب آپ نے نا مجھے اس کی الگ سے سیلوی دینی ہے خورم بھائی آپ سوچ لیں اچھا جی وزاق کر رہی ہوں جتنے ناظرین سن رہے ہیں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آسانیاں آپ کے لیے پیدا کر سکیں اور خورم بھائی کا جو ہے اگر انہوں نے کوئی میسج دیا ہے کہ یہ میڈیسن یا کچھ بھی کریم کے بارے بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک فلوئنگ میں بھی بول جاتے ہیں تو ٹائم بھی شاٹ ہوتا ہے تو فیس بک کے پیج پہ جائیں مسکراتی صبح وچ سبھی ان کے چھوٹے چھوٹے ہمارے تمام جو پروگرامز ہیں ان کے ہم نے سپیشلی کلپس بنا کے اس پر اپلوڈ کیے ہیں اگر کوئی بھی پروگرم ہے تو آپ فیس بک مسکراتی صبح وچ سبھی کے پیج پہ جائیں اور یہی والا پروگرام جو ہے دیکھیں تو ایزیس جو بھی یا آپ کریم کا نیم ہے یا ان کا کانٹیک نمبر اناؤس کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگین ان کا نمبر بھی اناؤس کر دیتی ہوں 032253 2442 ٹھیک ہے اور باقی اگر آپ کو کوئی پروگرام ہے تو یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا مسکراتی صبح وچ سبھی جی بتائیں صحیح کاملے کونے بھائی بلکل صحیح کاملے کونے بھائی نظام پروم گل گل جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم نظام صاحب ہلو نظام صاحب خورم بھائی سے کیا پوچھنا ہے آپ نے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اوچھا صاحب بولیے گا بات کیجئے کیجئے بات سم رہو السلام علیکم جی خیریت سے آپ ٹھیک ٹاک جی ہلو سلام علیکم جی السلام علیکم خیریت سے آپ ٹھیک ٹاک ہیں نہیں آپ بے فکر ہیں میں بلکل بلکل آپ کو بتاتا ہوں اچھا خورم بھائی انہوں نے وہی بات کی کہ جو پیشنٹ بیٹھا ہے سیم لائک جو ہے ان کی وہی کنڈیشن یہ بھائی کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے رہیں گے اچھا وہ گل گت پہ ہے گل گت پہ ہے اچھا ان کی لئے ایک تو میں بتاتا ہوں بھائی کو پہلا کیا کرنا ہے آپ کو ہلکا سا ناریل کا تیل بلکل تھوڑا سا ناریل کا تیل چند کترے اور اس کے ساتھ بیٹنوٹ این لوشن یہ مکس کریں اور جہاں جہاں آپ کے بال غائب ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ صبح دوپہ رات لگایا کریں ابزورب ہو جائے گا کوئی اشیو نہیں ہے اچھا میں آپ کو نمبر بھی میں سبی نے بتایا ہے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو آپ فون کر کے معلوم کریں ہم آپ کو ٹی سی ایس بی کر دیں گے نمبر آپ لکھ رہے ہیں 0-3-2-2-5-3-2-4-2 اچھا یہ تو آپ نے لوشن لگایا دو ٹائم آپ حرما ضرور کھائیں گے ملٹی وٹیمن حرما دودھ کے ساتھ جس کے اندر ہارٹ سٹیل ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو آپ کے ناخونوں کو آپ کے بالوں کی نشو نوما کے لیے بہت اچھی اچھا تیسرا تیل میں نے آپ کو بتایا یہ والا تیل بلکہ اس کے طریقہ بھی بتایا تھا ایک دفعہ اور بتائیں گے دیکھیں یہ آپ نے کیا کیا ہفتے میں تین سے چار دفعہ اس کو خوب گرم کر کے اچھی طرح سے اور ملکہ گرم سے ملکہ بہت کھولتا وہ نہیں نیم گرم آپ لے کے اور بالوں کی برداشت کر لیں وہ آپ لے کے بالوں میں لگائیں اسی لوشن کی اوپر سے اور تھرڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں گلگت میں تو وہاں پہ بہت زیادہ لیم یعنی دمبے کا گوشت کھایا جاتا ہے آپ اس کی تھوڑی سی چربی آپ اس کی چربی تھوڑا سے لے کے گلگت کے حساب سے آپ اس کی چربی جیسے لارڈ ہوتا ہے نا جیسے فیٹ ہوتا ہے تمبے کی چربی آپ اپنے پاس سٹور کر لیں اس کو آپ روزانہ ہفتے میں تین دفعہ اس چربی میں آپ بہت ساری کانٹیٹی میں آئل آف کیٹ آئل آف کیٹ ملا کے نہانے سے پہلے بالوں میں لگایا کریں اس سے آپ کے بال بڑے زبردست نرم ہوں گے بہت نشو نماؤں گی بال بہت مضبوط ہوں گے ہماری درمین کولر ہے تائرہ فروم کراچی سے اور یہ لاسٹ نوٹ لیسٹ بٹ لاسٹ کول ہے اس پروگرام کی جی ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام میں ہمیں میں ہمیں کرا چاریٹی بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری تائرہ کی آواز ایسے آری ہوگا ہے جیسے کم کی ہوگا ہے چاریٹ میں ایکسیسائل کلی نہیں موجود اچھا میں ریکویش کروں گی ان کا سوال لے لیجئے ان کی آواز جو ہے جم کر رہی ہے تائرہ ان کا سوال لے لیجئے پلیس میں جو سوال آئے گا میں کھرم بھائی سے کر لوں گی اور تائرہ آپ کی آواز صحیح نہیں آری کلیر نہیں آری تو آپ جو ہے اس شو کو مسکراتی صبح کے پیچ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو ان کا نمبر ہر چیز ان کی مل جائے گی اور وہ لوگ اچھا کیا ہوا تائرہ کا سیزر اچھا جی ان کا جو ہے سیزر ہوا تھا ان کا رنگ بھی خراب ہو گیا تو میرا کھمیں نمبر ہی سے بات ہو جائے گی بھی ٹائم شورٹ رہ گیا آپ نے پروگرام دیکھے ختم ہو گیا آپ جاتے جاسے صرف آپ کے پاس ایک منٹو کا میسیج کا جی ناظرین ہمارا ٹائم بلکل ختم قریب ہو گیا ہے اور جتنے لوگ ابھی سن رہے ہیں وہ نمبر نوٹ کر لیں تو آپ ان سے بعد میں رابطہ کر لیجئے گا اور اس شوہ کو جو ہے ان کا پورا کلپ جو ہے ویڈیو ہم لوگ اپلوٹ کرتے ہیں مسکراتی صبح وچ سبھی کے پیج پہ ان کا نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیے 0-3-2 0-3-2-2-2-5-3 2-5-3-2-4-2 2-4-4-2 میں نے ریپیٹ کر لیے آپ ایزیس ان کو آرام سے اچھا بات کریں گے ہم بلکل ابھی آئی ہم جسٹ only 2 منٹس 2 منٹس میں کوئی ایسی بات آپ اپنے ناظرین سے کرنے جائے بلکل اچھا پہلے تو یہ بھائی کو ہم چیزیں دیں گے یہ ہم مستقل 6 منٹس تک ان کو دیں گے خطہ ہوتا ہوتا ہمیں بتائیں گے ان کی میں تھیرپی اور بھی کروں گا انشاءاللہ دیکھیں گا بالا ان کے بہت فرق پڑیں گے سیکنڈ ویک ہم ان کا پورا ایک تھیرپی اور کریں گے جو چہرے پہ آپ دیکھیں کھڑے آرہیں گے نا یہ کی چہرے پہ کھڑے آرہیں گے تھوڑا رنگ جو ڈل ہو جاتا ہے لڑکیوں اور مردوں دونوں کیلئے یہ آپ ضرور دیکھیں گا اچھا سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی اگر ہم صحت اچھی کرنا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں یہ ہیلڈی ہوں یا آپ کا رنگ بہت اچھا لگے یہ ہم لوگ کے خواہش ہوتی ہے بات کھڑے آرہیں گے کہ گورا نہیں مندھے کھڑے کھڑے یا آپ کے سکن اچھی ہو گلو کر رہی ہے بلکل بہت 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 امپورٹنٹ اچھا تیکھیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی انگریز تمہیں نہیں بلکل رنگ بہتر مگر اکسا لڑکیاں یا لڑکیاں انجیکشن لگا کے بہتر ہو جاتے ہیں بہت اچھا رنگ ہوتا ہے مگر متواتر محنت کی ضرورت ہوتی ہے مگر بہت وہ پتہ نہیں کیا لوگوں کے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جی لوگ کچھ کہیں لوگوں کو جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ انجوئے کرتے ہیں کہ جی چھیڑنے میں ان کو مزا آنے لگتا ہے دیکھیں آپ اپنے آپ کی صحت اچھی رکھنے کے لیے تو ڈائیٹ اچھی رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے سیکنڈ اپنی غزہ کے ساتھ پانی کا استعمال کریں ووک کریں اور جو بھی آپ فیٹمنٹ کریں اس کو لکے کریں محنت کے ساتھ اور لوگوں کی رائے سے زیادہ اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں جو آپ کام کریں صحیح طرح سے کریں تو آپ ضرور بہت کامیاب ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صحیح ڈریکشن سیکس منت میں میکسیموم ان کا ریزلٹ آجا گا بہت اچھا ہو جائے گا بہت انشاءالہ لکے کرنا ہے ڈائیٹ بھی اچھی لینے آپ کو یہ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اور فروڈز دودھ دہی یہ چیزیں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ میں تمام کالرز کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں اس وقت ہم نے جتنی کالرز لی ہیں اور جو ہم نے آنسر دینی کی کوشش کیا لیکن وہ تمام کالرز جن کے اگر ہم نے آنسر نہیں دیا وہ ناراض نہ ہو پلیز اور ٹائم شورٹ ہے لیکن کچھ ایسی کنڈکشنز ہوتی ہیں آپ کی وہ جب فون کی کچھ ریمیڈی پی یا کچھ ٹیوب اس کی کریمز بتانے سے نہیں ہوتی ہیں تو ہم نے اسی لیے باہر بر ان کے نمبر مینشن کی ہے پرگرام آپ ان کو آرام سے کال کیجئے گا اور آرام سے ڈیٹیل میں بات کیجئے گا ناراض نہ ہوئے گا اس کے لیے بہت معذرت میں نے آپ کی کالز کی کچھ لوگوں کے آنسرز نہیں دی ان کے لیے معذرت انشاءاللہ اگلے بودھ کو پھر ہماری درمیان خورم مشیر ہماری درمیان ہوں گے اپنا بہت خیال رکھی گا جی خورم صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ تینکس فور کمی تینکیو سو مچ بہت شکریہ تینکیو تینکیو سو مچ آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گا آج 11 سپٹیمبر ہے اور یہ آزادی کا مقصد ذہن میں رکھے گا مجھے دعوں میں عاد رکھی گا انشاءاللہ پھر کن ملکات ہوگی اپنی دعوں میں عاد رکھی گا اسلام علیکم